یہاں ایک روشن اور دوسرا تاریخ سمجھتار دونوں روحوں پر نظر رکھتے ہیں خوش امید افراد صرف روشن پہلو دیکھنا پسند کرتے ہیں جبکہ نا امیدی اور مایوسی کا شکار افراد منفی پہلو پر زیادہ دھیان دیتے ہیں ان کی شخصیت کی یہ کجی اکثر و بیشتر خود ان کے لیے مسائل پیدا کر دیتی ہے اور ایسے لوگ معاشرے میں کچھ زیادہ پسند نہیں کیا جاتے اسی حقیقت کی وضاحت کرتے ایک سچی داستان اسلام علیکم میں ہوں سادیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوری ویچ سادیا تو آئیے سنتے ہیں ریزا مجد بیک صاحب کی ڈائری سے ایک بہت دلچسپ کیس کی رہداد لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہیں کہ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ بقت میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا تو آئیے آغاز کرتے ہیں آج کے کیس کا اس روز صبح ہی سے اگتہ ہرٹ اور بیزاری میری مصروفیت میں گھس آئی تھی میں حسب معمول تیار ہو کر گھر سے نکلا تو پوری طرح ہشاش بشاش تھا دفتر سے عدالت کی طرف جاتے ہوئے چانک باری شروع ہو گئی آج مجھے جس اہم کیس کی پیروی کرنی تھی اس میں اچھی حاصی گڑھ بڑھ ہو گئی مخالی پارٹی نے جج سے ریڈر کی مٹھی گرم کر کے مقدمے میں کچھ اس قسم کا الجھاؤ پیدا کر دیا کہ معاملہ کئی پیشیوں تک دراز ہوتا نظر آنے لگا حالانکہ وہ کیس جس مرحلے میں تھا ایک آدھ پیشی کے بعد اس کا فیصلہ ہو جاتا پھر دوپہر کے وقت ایک ہم پیشہ سے ترش کلامی ہو گئی الغرز جب میں دفتر پہنچا تو کوفت نے دردے سر کی شکل اختیار کر کے میرے اپر چیمبر میں جگہ بنا لی تھی اچانک ہو جانے والی بارش نے میرے دفتری معاملات کو بھی حاصل متاثر کیا اس روز انتظار کا مری حاسی سونی نظر آئی اکہ دکہ کلائنٹس آئے بھی تو میری بوریت میں اضافہ کر کے چلے گئے ایک شخص نے تو حد کر دی وہ اپنی باتوں سے حاسا کھسکا ہوا لگا وہ اس عبر آلود دن میں مجھے یہ مشورہ دینے آئے تھا کہ میرے جیسے معروف اور چوٹی کے وکیلوں کو مفلس و نادار لوگوں کے مقدمات مفت لڑ کر اپنی آقبت سوارنا چاہئے میں تو پہلے جھلایا وہاں بیٹا تھا اس مشیر فی سبیل اللہ کو میں نے خوب کھری کھری سنائیوں چلتا کر دیا مزید ایک گھنٹے تک ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے بعد میں نے آفیس اسسٹنٹ سے کہا بھئی میرا خیال ہے اب ہمیں دفتر بند کر کے اپنے گھروں کی راہ لینا چاہئے موسم کے تیور بڑے ہترناک نظر آ رہے ہیں ادارہ کوئی بھی ہو سٹاف اور ایسے مواقع پر گھر بھاگنے کے چکر میں رہتا ہے اور جب ادارہ کا سربراہ خود ایسے حیرات کا اظہار کر رہا ہو تو کون کم بات ایک سیکنڈ کی تاخیر کا محتقہ بھوگا ادارہ سے فارغ ہونے کے بعد میں لنچ کرتا ہوں اور پھر تین سے رات نو بجے تک مجھے اپنے دفتر میں مصروف رہنا ہوتا ہے جو سیٹی کورٹ کے نزدیک ہی ایک کسیر المنزلہ عمارت میں واقع ہے اس وقت ابھی آٹھ بجے تھے لیکن میرا اشارہ پاتے ہی اسٹاف نے بڑی پورتی دکھائی ایسے مواقع کبھی کبار ہی ہاتھ آتے ہیں میں اپنے کمرے سے نکلنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ میز پر رکھے ٹیلپون کی گھنٹی باج اٹھی پہلے تو میں نے اسے نظر انداز کرنے کے بارے میں سوچا پھر پتہ نہیں کیا خیال ہے کہ میں نے ہاتھ بڑھا کر رسیور اٹھا لیا ہلو میں نے ماؤت پیس میں کہا دوسری طب سے پوچھا گیا کیا میں بیگ صاحب سے بات کر رہا ہوں جی ہاں میں مرزا مجد بیک بول رہا ہوں شکر ہے آپ مل گئے اس شخص نے ایک طویل سانس حارش کی وانا میں تو سمجھ رہا تھا اس موسم میں کہیں آپ آپ بالکل صحیح سمجھ رہے تھے نیازی صاحب میں نے آواز کی شناحت ہوتے ہی قطع کلامی کرتے ہوئے کا اگر آپ فون کرنے میں ایک منٹ کی تاخیر کرتے تھے تو ہماری بات نہیں ہو سکتی تھی بس میں دفتر سے نکلنے والا تھا نیازی کا پورا نام بابر نیازی تھا اور وہ ایک مقامی اصلاحی سماجی تنظیم کا روح روا تھا مذکورہ تنظیم نیکی اور بھلائی کی کاموں کے ساتھ حقوق انسان کے لیے بھی کوشہ رہتی تھی تو گویا اس وقت میں نے آپ کو نکلتے نکلتے پگڑ لیا نیازی کا شگفتہ جملہ میری سماح سے ٹکر آیا میں نے کہا بلکل بجا فرمایا آپ نے اب یہ بھی بتا دیں اس وقت کیسے یاد فرمایا ایک مظلوم کو آپ کے قانونی تعاون کی ضرورت ہے نیازی نے مبہم لہجے میں کہا نیازی کے فون سے میں نے فوراً یہ اندازہ تو لگا لیا تھا کہ وہ کوئی کیس میرے سپورت کرنا چاہتا تھا جس کے لیے وہ مجھ سے حصوصی ریاد کی فرمایش بھی کرے گا میرا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ سال میں دو تین کم مجھٹ کے کیس بھی پگڑ لیتا ہوں یہ کام کہاں تک نیکی کے زمرے میں آتا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے البتہ اس طرح میں نے پیشے کی زکاة نکل دی رہتی ہے میں نے نیازی کے مبہم جملے کے جواب میں کہا نیازی صاحب آج کل مصروفیت بہت زیادہ یقین کیجئے سر خجلانے کی بھی فرصت نہیں ہے اور یہ کیس تو آپ کو لینے ہی پڑے گا بیگ صاحب وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا ایک بات سمجھ لیں ایک بات سمجھ لیں اس کیس میں آپ کی فیس کا ہی نہیں گئی مظلوم غرچہ یہ وزن اٹھانے کے قابل نہیں لیکن ایک نیک دل انسان اس سسلے میں بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہے آپ سے صرف قانونی مدد کی درخواست ہے میں یہ کیس کسی بھی وکیل کے حوالے کر سکتا تھا مگر مجھے آپ پر زیادہ بھروسہ ہے جس طرح آپ اس کیس کو ڈیل کریں گے شاید دوسرا کوئی نہ کر سکے میں نے تلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مذکورہ مظلوم کون ہے اور اسے کس نویت کی قانونی مدد درکار ہے اس کا نم حامد محمود ہے بابر نیازی نے بتایا اس شریف آدمی پر چوری کا الزام ہے میں نے اقدم سنجیدہ لہجے میں کہا نیازی صاحب آپ کو معلوم ہے میں زیادہ تر بڑے مقدمات لیتا ہوں فوجداری وغیرہ کے کیسز سب جانتا ہوں وہ جلدی سے بولا اس کے باوجود بھی میری یہی خواہش ہے کہ حامد کا مقدمہ آپ ہی لڑیں مجھے امید ہے چوری کا یہ چھوٹا سا مقدمہ آپ کے لئے بہت دلچسپ ثابت ہوگا میں نے رف پیڑ و کلم سنبھال لیا پھر اس کے اسرار کے پیش نظر سوال کیا جڑاؤ نیکلس کا اس نے یہ نیکلس کب اور کہاں سے چھوٹایا بیگ صاحب حامد کسی نیکلس کی چوری میں ملوث نہیں بابا نیازی نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا یہ سب کسی سازش کا نتیجہ ہے اسے بے گناہ پھانسا گیا ہے میں نے فوراں تصیح کرتے ہوئے کہا اب میرا اشارہ الزام کی طرف تھا جی سمجھ گیا نیازی نے کہا پھر بتایا میں نے جس قیمتی نیکلس کا ذکر کیا ہے وہ میڈم لطیفہ نامی ایک سیاسی شخصیت کی ملکیت تھا اور حامد بدقسمتی سے میڈم لطیفہ کا ملازم ہے یہ نہیں تھا آپ تو وہ بیچارہ تھانے کی حوالات میں ہیں اوہ میں نے ایک طویل اور گہری سانس حارج کی حامد کو کب گرفتار کیا گیا لگ بھگ ایک ہفتہ پہلے وہ عدالتی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں ہیں بابا نیازی نے بتایا کل صبح پولیس اسے عدالت میں بیش کرے گی حامد نے ابھی تک نیکلس کی چھوڑی کا اقرار نہیں کیا ممکن ہے پولیس مزید اور ریمانٹ کی درخواست کریں میں چاہتا ہوں آپ کل اس کی زمانت کروالیں باقی مقدمے سے بعد میں نبٹ لیا جائے گا میں نے پرسوچ انداز میں کہا آپ اس کیس کے بارے میں اور کیا جانتے ہیں مجھے جتاں معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ بولا باقی اب کل عدالت میں حامد سے خود ملاقات کر لیں ساری تفصیل آپ کو پتا چل جائے گی ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا اپنی فیس کے بارے میں ذرہ بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں نے جس آمادہ عبر تعاون و مہربان شخص کا ذکر کیا ہے وہ سارا بوجھ اٹھانے کو تیار ہے وہ چونکہ میرا دوست ہے اس لیے اس نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں کسی اچھے وکیل سے بات کروں میری نظر میں آپ سے اچھا وکیل اور کوئی نہیں ٹھیک ہے میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا گویا میں نے اپنی تعریف کا دروازہ خود اپنے ہاں سے بند کرتے ہوئے کہا آپ کل صبح اس مہربان شخص کو میرے دفتر بھیج دیں میں دیکھتا ہوں اس سسنے میں کیا کیا جا سکتا ہے بابر نیازی نے میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رابطہ موقوف کر دیا آئندہ روز اتفاق سے میرے صرف ایک کیس کی سماعت تھی اور وہ بھی دوپہر کے وقت یہ بات مجھے گزشتہ روز ہی معلوم ہو گئی تھی چنانچہ تین چار گھنٹے میرے پاس تھے عدالت کی عمارت میں داخل ہونے سے پہلے میں کچھ وقت اپنے دفتر میں گزارتا ہوں پھر زیر سماعت مقدمات کی فائلز کے ساتھ عدالت کا رکھ کرتا ہوں تقریبا میرا ہم پیشہ ہر شخص یہی طریقہ کار اپناتا ہے میں بھی اپنے چیمبر میں جا کر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے بتایا گیا کوئی مدنی صاحب مجھ سے ملنے آئے اس اطلاع کے ساتھ ہی کسی حامد محمود کا حوالہ بھی تھا اس لئے میں نے ملاقاتی کو فوراں اپنے پاس بلا لیا حامد کے سسلم اس کا کوئی حیر ہوا مجھ سے ملنے آنے والا تھا اس شخص کی عمر پچاس اور پچپن کے درمیان رہی ہوگی درمیان آقاد مناسب جسم اور معقول صورت اس شخص کا نام روف مدنی معلوم ہوا وہ کسی چھوٹے اخبار کا ایڈیٹر اور پبلیشر تھا اخبار کا نام ظاہر کا نام مناسب نہیں ہوگا روف مدنی کے ہیرے سٹائل کو دیکھ کر میں نے نگاہ اول میں یہ انداز لگایا کہ اس نے ایک قیمتی اور شاندار وگ لگا رکھی تھی اس وقت روف مدنی نے بیداغ سرمئی تری پی سوٹ زیبتن کر رکھا تھا رسمی لیکس لکھ کے بعد میں نے نوٹ بک سنبھالی اور اصل موضوع کی طرف آ گیا روف صاحب نیازی صاحب نے آپ کو میرے بارے میں بتا دیا ہوگا میں نے دھیمے لہجے میں کہا وہ زیرے لب مسکراتے میں بلایا جی ہاں بیک صاحب آپ بالکل متمین ہو کر اس کیس میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں حامد کا اس دنیا میں کوئی نہیں لہٰذا آپ کی فیس اور دیگر عدالتی خرچہ بغیرہ میں ادا کروں گا اس اسلے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں میں بھی فکر ہو گیا اور کہا آپ سے تفصیلی بات تو بعد میں ہوگی پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ حامد کا مقدمہ کس کوٹ میں لگا ہے اور یہ جانا بھی ضروری ہے کہ اسے کتنے بجے عدالت میں پیش کیا جاگہ تک کہ اس وقت سے قبل زمانت کے سسلے کی ضروری کروئی مکمل کر لی جائے اس لئے ہم میں نے یہ کام کر لیا ہے بیک صاحب روف مدنی نے کہا پھر وہ مجھے مطلوبہ کوٹ کا نمبر بتانے کے بعد بولا حامد کو دس بجے کے بعد عدالت میں پیش کیا جائے گا اوہ میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا آپ تو بہت فاسٹ جا رہے ہیں بیک صاحب یقین جانے مجھے اس شخص سے دلی ہمدرتی ہے روف مدنی نے کہا اگر اس مصیبت کی گھڑی میں میں اس کے کسی کام آسکا تو مجھے خوشی ہوگی شاید اس طرح اس زیادتی کا آزالہ ہو جائے جو مجبوری میں اس کے ساتھ ہوتی رہی اس کے نتیجے میں حامد نے دلورداشتہ ہو کر میرے اخبار کی ملازمت چھوڑ دی تھی میں نے چونکر اسے دیکھا وہ مجھے عام سرمایہ کاروں سے بہت مختلف دکھائی دیا میں نے پوچھا مجھے نیازی صاحب کی زبانی پتہ چلا تھا ملزم کسی میڈم لطیفہ کے پاس نوکری کر رہا تھا کہ اس ملازمت سے پہلے وہ آپ کے یہاں ملازم تھا اس نے اس بات میں جواب دیا میں نے پوچھا آپ کسی مجبوری میں کی کی زیادتی کے ازالے کی بات کر رہے تھے وہ چند لمحے ہموشے رہنے کے بعد بولا بیک صاحب حامد نے لگ بگ دو ماہ پہلے میرے اخبار کو چھوڑا تھا میں مانتا ہوں وہ ایک بس صلاحیت کلمکار ہے آپ اسے معاشرتی جرابی کہہ سکتے ہیں وہ شخص کے کلم میں زہر کا سمندر موجزن ہے وہ اپنے وجود میں موجود اس طوفان کی تغیانی سے مجبور اور بے بس ہے وہ حقائق کی نکاب کشائی بے دریغ اور بے لاک کرنا چاہتا ہے اور آپ جانتے ہیں ہمارے ملک میں یہ کتنا ناممکن کام ہے بہت سی باتوں کا حیال لگنا پڑتا ہے آپ اسے مسلحت کہیں منافقت کہیں بزدری کہیاں پالیسی کا نام دینے کچھ پرک نہیں پڑتا حقیقت سے آپ بھی واقف ہیں میں بھی اور ہر باشعور شخص بھی وہ سانس لینے کے لیے چند لمحے متوقع خوابی بات جاری رکھتے ہوئے حامد محمود کے بارے میں بتانے لگا وہ میرے پاس ایک لکھاری کی حیثیت سے آیا تھا وہ معاشرتی ناسوروں کی کتر ویونت سے انسان کے قرب کو آشکار کرنا چاہتا تھا مگر وہ جو کچھ لکھتا تھا خالم ہو مضمون ہو یا پھر کوئی بھی جائزہ ریپورٹ اس کا ایک ایک لفظ سچ میں بسا سچ کی پڑواہٹ سے کون آشنا نہیں حامد کی تحریر بہت زہریلی اور کٹیلی ہے اتنی زہریلی کہ اگر اسے منوان شائع کر دیا جائے تو وہ سب سے پہلے پبلیشر کے لیے موزیر ثابت ہوگی جس معاشرے میں سچ اور سچائی یاٹے میں نمک کے برابر ہو وہاں حقائق کی نکاب کو شائع بڑے دل گردے کا کام ہے کوئی بھی کاروباری آدمی یا قدم اٹھانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا بعض معاملات میں دنستہ صرف نظر کرنا پڑتا ہے آپ اسے مسئلہت کا تقاضی بھی کہہ سکتے ہیں میں بڑی توجہ سے اس حق گو پبلیشر کو سن رہا تھا وہ ایک نہائیت ہی تلخ سچائی کو بیان کر رہا تھا میں نے ہموشی سے اس پر نظر جمعے رکھی وہ بولا اب ایک صاحب میں نے پوری طور پر حامد کو اپنے اخبار میں ملازمت دے دی میں اس کی تحریر کو توشایہ نہیں کر سکتا البتہ اسے اپنے ہاں روف ریڈر کے طور پر رکھ لیا اس کے ساتھ ہی میں نے اسے سمجھانے کا سلسلہ بھی جاری رکھا میں نے اسے کہا وہ یہی بات ہے اور حقائق نرم الفاظ میں بھی بیان کر سکتا ہے اس نے کہا یہ کھلی منافقت اور بزدلی ہوگی میں ظلم و زیادتی کے حلاف جہاد کرنا چاہتا ہوں میرے ہاتھ کی زبان اگر زہر اگلتی ہے آتش فشانی کرتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو ہوگا میدان جنگ میں تلوار سے کوئی نہیں پوچھتا کہ وہ گردنیں کیوں کارتی ہیں جبکہ انسان کو ماننے کے لیے ہیک موسر جملہ بھی کافی ہوتا ہے جناب میدان جنگ میں کوئی انسان نہیں ہوتا دو دشمن ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں دو درندوں کے مانت ہر دوسرا اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اپنے دشمن کو تحت تیغ کرنے کا مطمئنی ہوتا ہے میرے ہاتھ کی زبان میرا قلم بھی اپنے دشمن اس معاشرے کے دشمن اور انسانیت کے دشمن سے کوئی ریات نہیں کر سکتا یہ بھی ایک شمشیر براہ ہے آمیری تحریر کو اپنے اخبار میں جگہ دیں یا نہ دیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا قلم کی رفتہ اور الفاظ کی دھار میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی میں وہی لکھوں گا جو حقیقت ہے حقیقت میں ملاوٹ کرنا بدترین بدیانتی ہوگی ایک روز میں نے اسے کہا دیکھو حامد ملاوٹ اگرچہ بری بات ہے لیکن کسی نیک مقصد کی خاطر یہ جائز ہو جاتی ہے حقیقت میں مسئلت کی ملاوٹ سے اگر مفید نتائج حاصل کی جا سکتے تو اس میں حرچ کیا ہے حرچ ہے وقت ایسے بولا حقیقت میں مسئلت ملا دی جائے تو وہ منافقت بن جاتی ہے اب آپ یہ مثال نہ دی جئے گا کہ کسی بچے کو کڑوی دبا کھلانے کے لیے اس میں تھوڑی چینی ملانا جائز ہے آپ کو شاید معلوم نہیں چینی ملی کڑوی دبا کس قدر نقصان دے ہیں دوگلی شے کسی کو کیا نفع پہنچائے گی ہی یہ اللہ کا بندہ ایسا ہی تلخ و ترش ہے رف مدنی نے خیالہ فروز لہجے میں کہا اسے سمجھانے کی میری تمام کوششیں ناکام ہو گئیں پروف ریڈنگ اس سے مطمئن نہ کر سکی اس لئے ایک روز وہ ملازمت چھوڑ کر میرے اخبار کے دفتر سے غائب ہو گیا ملزم حاصل منفرد کیس ہے میں نے کہا ہمارا معاشرہ ایسے افراد کو ذہنی مریض کے خانے میں فٹ کرتا ہے ہمارے معاشرے کی سوچ روز بروز بیمار ہوتی جا رہی ہیں میں نے سادگی سے کہا رف مدنی بولا بیک صاحب جو شخص اتنا سچا ہو اتنا کھرا ہو کہ اپنے الفاظ میں بیشی کمیں گوارہ نہ کرتا ہو وہ کیا چوری کرے گا اور وہ بھی کوئی قیمتی تلائی جڑاؤ نیکلس ناممکن میں نہیں مان سکتا حامید نے اگر رسولوں پر سودہ کرنا ہوتا تو اس کی مالی حالت بہت پہلے سودھ چکی ہوتی بلکہ اس وقت وہ صاحب سروت افراد میں شمار ہوتا جن لوگوں میں لچک نہیں ہوتی وہ اپنے نظریات پر سودے بازی نہیں کرتے وہ ہمیشہ گھاٹے میں رہتے ہیں معاشرہ تھی جبر کی چکی انہیں پیس کر رکھ دیتی ہے ایسے لوگ دنیا بھی گھاٹے میں ضرور رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد دمر ہو جاتے ہیں میں نے اپنی کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا ایک بات سمجھ بھی نہیں آ رہی کیا بات ہے اب ایک سب اس نے سوالیاں نظر سے مجھے دیکھا میں نے کہا آپ نے اب تک ملزم کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے اسے تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ شخص کمیٹمنٹ اور ڈیٹرمنیشن کا آدمی ہے جو اس نے اپنی ذات سے کر رکھتا ہے ایسے لوگوں کے لئے زندگی بہت دشوار کٹھن ہو جاتی ہے حامید کا ایک اخبار کو چھوڑ کر کسی سیاسی شخصیت کی ملازمت میں جانا محظم نہیں ہو رہا وہ ذریع لمسکرائے اور مانی خائز لہجے میں بولا بیک صاحب یہ ایک الگ اور دلچسپ کہانی ہے اگر آپ حامید ہی کی زبانی سنیں تو زیادہ لطف آئے گا کیا یہ لطف اس لیے آئے گا کہ وہ لطیفہ کی ملازمت میں چلا گیا تھا آپ کی حصے مزہ بہت صحت مند ہے بیک صاحب وہ ستائشی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا آپ اتنے وسوق سے کہہ رہے ہیں تو ایسے ہی ہوگا وہ اس بات میں سر ہیلانے لگا اور چند لمحات کے بعد بولا دو ماہ پہلے حامید میرے حبار کو چھوڑ کر چلا گیا تھا میں نہیں جانتا تھا وہ ان دنوں کہا تھا اور کیا کر رہا تھا پھر اس کی گرفتاری کی اور میرے سامنے آئے تو مجھے چونکنا پڑا اگر اسے کسی معاشرتی ناسور کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جاتا تو شاید مجھے اتنی حیرانی نہ ہوتی میری بے یقینی کا سبب تو یہ تھا کہ اسے چوری کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا اب بہرحال میں جب تک اس سے رابطہ کرتا پولیس عدالت سے اس کا ریماند حاصل کر چکی تھی میں نے نیازی سے اس کا ذکر کیا نیازی نے آپ کا نام پیش کر دیا میں نے کہا کہ وہی آپ سے بات کرے اور اب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا آپ کی فیس کیا ہے بیک سب اب تک کی گفتگو کے بعد میں وہ کیس ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کر چکا تھا لہٰذا فیس وصول کرنے میں کوئی قباہت نظر نہ آئی حامد بحمود نامی وہ ملزم ایک دلچسپ اور منفرد کردار نظر آرہا تھا میں نے اپنے فطری تجسس کے پیش نظر بھی وہ کیس لے لیا حالانکہ بہت کم فیس کے وز کوئی جونئر وکیل بھی اس کیس کو ڈیل کر سکتا تھا میں نے روف مدنی کو اپنی فیس بتائی اس نے مذکورہ رقم اپنے بیگ میں سے نکال کر میرے سامنے رکھ دی میں نے فیس کی وصولی کی رسی تیار کر کے اسے دی اور کہا روف صاحب میں بھی زمانت کی درخواست ٹائپ کروا لیتا ہوں عدالت میں کاروائی کی تکمیل کے لیے ایک زمانتی کی ضرورت پیش آئے گی یہ انتظام بھی آپ ہی کو کرنا ہوگا شخصی زمانہ چلے گی اس نے سوالی نظر سے مجھے دیکھا میں نے پوچھا یہ نہیں آپ کی اس نے اس بات میں کردن ہیلا دی میں نے کہا نہ صرف چلے گی بلکہ دوڑے گی میں نے اپنے اسسسٹنٹ کو کمرے میں بلایا اور ضروری ہدایت کے بعد درخواستے درخواستے زمانت ٹائپ کرنے کو کہا وہ ایک جونئر وکیل تھا آدھے گھنٹے کے بعد میں روف مدنی کے ساتھ اپنے دفتہ سے نکل کر عدالت کی جانے بڑھ جب ہم برامتے کے نزدیک پہنچے تو میں نے روف کو بے اختیار ایک طرح بڑھتے دیکھا اس کے ساتھ اس میں مجھے محاطب کرتے ہوئے کابیک صاحب پولیس والے حامد کو لے آئے ہیں میں نے اپنی رسٹ واج پر نکاڑا لی وہاں دس بچ کر دس منٹ ہوئے تھے روف جس سمت بڑھا تھا ادھر میں نے ایک شخص کو دو پولیس والوں کے ساتھ دیکھا یقینی طور پر وہی شخص حامد محمود تھا اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی تھی جس کی زنجیر ایک کانسٹیبل کے ہاتھ میں تھی دوسرا پولیس والا ایک سب انسپیکٹر تھا مجھ ہی انتاظر لگانے میں کسی دیکھت کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ وہ سب انسپیکٹر انکوائری آفیسر تھا ہم دون ان کے قریب پہنچ کے روف نے حامد کو محاطب کرتے ہوئے کہا دیکھو میں نے کتنے بڑے وکیل کی خدمات حاصل کی ہیں یہ تمہیں باعزت رہائی دلا دیں گے تم کوئی فکر نہیں کرنا سب انسپیکٹر نے سرطپا بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا بے یقینی اس کی آنکھوں سے مترشہ تھی شاید وہ تصور نہیں کر پا رہا تھا کہ کوئی غریب غربہ مجھ سے استفادہ کر سکتا ہے میں نے سب سے پہلے حامد سے وقالت نامے پر دستہت لیے باقی تمام ضروری کاغذات میں اپنے دفتر ہی سے تیار کر کے لیا تھا جب سب انسپیکٹر کو معلوم ہوا کہ میں ملزم کا وکیل ہوں تو وہ مجھ سے حاصل معروب نظر آنے لگا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے واقف ہو عام طور پر استغاثہ اور اسے متعلق ہر شخص وقیل صفائی سے بھی دکھتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ سب انسپیکٹر نے مجھے ملزم سے متصر باتچیت کی بخوشی اجازت دے دی میں نے ایک بات کو ذن میں رکھ لیا کہ ممکن ہے یہ اس کی کوئی چال ہو دشمن کا کوئی بھی خلاف توقع نرم رویہ نظرانداز نہیں کرنا چاہیے ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے مطلقہ عدالت میں پہنچ گئے منصف اپنی کرسی پر موجود نہیں تھا مجھے کچھ اور ضروری کام نپٹانے کا موقع مل گیا میں نے ملزم حامد کی درخواستے زمانت اور اپنا وقالت نام عدالت میں داخل کر دیا پھر پیش کر کے تعاون سے کیس فائل نکلوا کر اس کا مطالعہ کرنے لگا تفصیلات میں جانے کا تو وقت نہیں تھا سرسری ورگ گردانی کے بعد میں نے اپنے مطلب کے نقاط زین نشین کر لیے یہ ایک تسلیف بک شمر تھا کہ ملزم نے ابھی تک اقبال جرم نہیں کیا تھا وہ ایک مجھے سٹیٹ کی عدالت تھی کوئی دیر بعد وہ کرسی انصاف پر بڑا جمان ہو گیا چند لمحے وہ کیس فائل کا جائزہ لیتا رہا پھر مجھ پر نگاہ ڈالنے کے بعد بولا بیک صاحب بیک صاحب اس کیس کی پیرے بھی یاد کریں گے اس کے لہجے کی حیرت چھپی نہ رہ سکی مجھے سٹیٹ مجھے چی طرح جانتا تھا عدالت میں میری شہرت اس حوالے سے زیادہ ہے کہ میں بڑے بڑے اور کانٹے کے مقدمات لیتا ہوں مجھے سٹیٹ کی حیرت کا سبب یہی تھا کہ میں نے چوری کے ایک معمولی سے کیس میں ہاتھ ڈالا تھا جسے کوئی جونئر وکیل بھی بہ آسانی ٹیکل کر سکتا تھا میں نے مجھے سٹیٹ کے سوال کے جواب میں بتایا جی ہاں میں نے ملزم کی درخواست زمانت کے ساتھ ہی اپنا وقالت نامہ بھی دائر کیا جس کا یہی مطلب ہے یہ کیس میں لڑوں گا اوکے اس نے بے پروائی سے کندے اچھکائے اور وکیل استغاسہ کی جانب متوجہ ہو گیا میں نے ملزم حامد محمود کی درخواست زمانت خصوصی ہدایات کے ساتھ تیار کروائی تھی جسے میں جسٹیٹ نے بڑی توجہ اور دلچسپی سے پڑھنے کے بعد وکیل استغاسہ کا رکھ کیا تھا وکیل صاحب عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا ملزم آدھی مجرم ہے یا اس کی یہ پہلی واردات ہے مجرس ٹیٹ نے اس سنجدی سے دریافت کیا وکیل استغاسہ نے بتایا جناب میں ملزم کے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اس کا یہی مطلب ہوا ملزم کا سابق ریکارڈ موجود نہیں مجرس ٹیٹ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور جو یہ ظاہر کرتا ہے ملزم کوئی آدھی مجرم نہیں بلکہ یہ اس کی پہلی کوشش ہے وکیل سغاسہ چی بچی ہوا پھر قدر تجاجی لہجے میں بولا جناب علی اگرچہ ملزم اس فیلڈ میں نیا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ بڑا منفرد قسم کا چور ہے اس کا طریقہ واردات بڑا الگ تھلگ اور ہتنک ہے اس نے ایک ڈراما رچا کر پہلے میڈم لطیفہ کی ہمدردی حاصل کی پھر اس کے اعتماد کو ٹھیز پہنچا کر اس کا قیمتی نیکلس اڑا لیا یہ بہت گہرا اور پکا مجرم ہے اس کی بھولی صورت پر نہ جائیں جناب علی میں نے مترز لہجے میں کہا فازی الوکیل نے میرے موقع کے لیے پکا مجرم کے جو لفاظ استعمال کیے ہیں وہ کسی طور درست نہیں ہیں آپ اپنے اطراز کے وضاحت کریں بیکسا مجرسٹیٹ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا میں نے وضاحت کر دی جناب علی میں موزز عدالت کو بتانا چاہوں گا کہ جب تک میرے موقع پر آئید الزام ثابت نہیں ہو جاتا اسے ہرگز ہرگز مجرم نہیں کہا جا سکتا کجا یہ کہ وکیل سغاسہ اسے پکا مجرم گردان رہے ہیں یہ سرہ سر زیادتی والی بات ہوگی اور جہاں تک بھولی صورت والا معاملہ ہے تو مجھے اس پر بھی سخت اعتراز ہے کسی بھی شخص کے چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ مجرم ہے یا شاہد پھر یہ اپنے اپنے مشاہدے کی بات بھی ہوتی ہے مثلا اگر میں وکیل سغاسہ کی شکل کو دے کر یہ کہوں کہ حضرت مجھے قاتل نظر آ رہے ہیں تو میری اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہونا چاہیے اصل چیز ہے کسی شخص کا عمل اور عدالت میں ہر بات ثابت کرنا پڑتی ہے عدالت بھولی یا بدماج صورت پر نہیں جاتی ملزم کو مرشم ثابت کرنے کے لئے ٹھوز ثبوت فراہم کرنے پڑتے ہیں میں نے تھوڑا توقف کیا پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا میرے موکل کا پولیس ریکارڈ بہت شفاق ہے آج تک اسے چھوٹے بڑے کسی الزامی گرفتار نہیں کیا گیا اور موجودہ معاملہ گیری سازش کا نتیجہ جسے میں آگے چل کر ثابت کر دوں گا لہٰذا موزز عدالت سے میری استعداہ ہے کہ وہ میرے موکل کی درخواست زمانت پر اس سنجدی سے غور فرما کر اس کی حدکڑی اتروانے کے حکام سادی کرے میری وضاحت نے وکیل سغاسہ کے پتنگیں لگا دیئے وہ بلبلہ اٹھا یور آنر ملزم بہت شاتر قسم کا شخص ہے ابھی تک اس نے اپنی زبان پر تالہ ڈال رکھا ہے اس نے پولیس کو اپنی سابق وارداتوں کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا گویا اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم نے حالی واردات کا اقرار کر لیا ہے وجہ سٹیٹ نے گھمبر لہجے میں دریابت کیا وکیل سغاسہ میں جو سٹیٹ کا سوال سن کر باکھلا گیا جلدی سے بولا یور آنر میرا یہ مطلب نہیں تھا دراصل میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ملزم بڑا پکا مشم یعنی حاصل ڈھیٹ قسم کا شخص ثابت ہو رہا ہے پولیس کو اس کی زبان کلوانے کے لئے کچھ اور وقت چاہیے لہٰذا اس کی درخواست زمانت منظور نہ کی جائے میں نے قدر ترش لہجے میں کہا چنابی علی ہماری پولیس کے طریقہ تفتیش سے کون واقف نے یہ محکمہ تو اتنا قادر القام ہے کہ پتنوں کو بولنے پر مجبور کر دیتا ہے چوری کے ایک معمول سے ملزم کی ان کے سمجھنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے اور اگر میرے موقع نے ابھی تک خود پر آئید الزم کا اقوال نہیں کیا تو یہ اس کے بے قصور ہونے پر دلالت کرتا ہے وکیل سغاسہ تیز لہجے میں بولا جنابی علی پولیس کی تفتیش ابھی مکمل نہیں ہو سکی اس لئے وکیل صاحب مجلسٹریٹ نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا میں نے آپ سے ملزم کے سابق ریکارڈ کے بارے میں پوچھا تھا میری معلومات کے مطابق پولیس کے پاس اس کا پچھلا ریکارڈ نہیں وکیل سغاسہ نے شکست خوردہ انداز میں بتایا یہ پہلی مرض با پولیس کے قابو میں آیا ہے آپ اس سے اگلے پچھلے تمام جرائم کا اقرار کروالیا جائے گا مجلسٹریٹ نے قدر متجب نظر سے وکیل سغاسہ کو دیکھا رکا وکیل صاحب آپ کی بات کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ملزم نے حالیہ واردات کا اقبال کر لیا ہے اس لئے آپ اس کے سابق جرائم کا بھی اقرار کروانا چاہتے ہیں جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے وکیل سغاسہ گڑ بڑا گیا جناب علی ابھی تک اس نے اقبال جرم تو نہیں کیا لیکن اگر پولیس کو کچھ وقت اور مل جائے تو اس کی زبان کلوائی جا سکتی ہے میں نے مجلسٹریٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یور آنر میرا مقل ایک قانون پسند اور اس معاشر کا شریف شہری ہے اگر اس نے جرم کیا ہوتا تو دو چار لات گھوسے کھانے کے بعد اس کا اقرار کر لیتا ایک ہفتے تک پولیس کسٹڈی میں رہنے کے باوجود بھی اس نے اگر زبان سے اب نے جرم کا اقرار نہیں کیا تو اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ میرا مقل بے قصور ہے اور اسے کسی سازش کے ترس اس معاملے میں کسیٹا جا رہا ہے میرا مقل کی حیثیت اس وقت قربانی کے کسی بکرے ایسی ہے اگر اس کا مزین ریوانڈ دیا گیا تو یہ اس مظلم کے ساتھ زیادتی ہوگی پولیس تفتیش کے نام پر اسے تشدد کا نشانہ بنائے گی میں ایک مرتبہ پھر موزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ میرا مقل کی زمانت منظور کی جائے وکیل سغاسہ نے اپنا فرص نباتے ہوئے زمانت رکوانے کی کوئر کوشش کی اور تیز لہجے میں کہا یورانر اگر ملزم کو آزاد چھوڑ دی آگ گیا تو یہ مدعی کے لیے خطنہ بھی ثابت ہو سکتا ہے میں نے اس تحضائی انداز میں کہا جناب علی شاید وکیل سغاسہ کو زمانت اور زمانتی کی امانی معلوم نہیں اس لئے وہ ایسی بات کر رہے ہیں اگر میرا موقع کی زمانت ہو جاتی ہے تو اس سے آئندہ زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی ایک ایک قدم پھوک پھوک کر اٹھانا ہوگا کہ ذرا سی گلتی یا کوتاہی کہیں اس کے معاملات نہ بگاڑ دے وہ اس کیس کی مدعی میڈم لطیفہ سے ہزار میل نہ سہی ہزار گز دور رہنے کی کوشش ضرور کرے گا میری وضاحت میں بہت وزن تھا لیکن وکیل سغاسہ نے تجاجی لہجے میں کھا جناب علی اگر ملزم کو کھلے ہم چھوڑ دیا گیا تو یہ پھر کسی چوری یا ڈکیتی کی واردات میں ملویس ہو جائے گا قیمتی تلائی جڑاؤ نیکلس سے اڑھانے کے بعد اس کا حسنہ کھل چکا ہے اب یہ کھل اکیلے کا لہٰذا میں اس کی درخواست زمانت کی مخالفت کرتا ہوں یہ مخالفت برائے مخالفت ہوگی یعنی کھمبہ نوچنے کے مترادف میں نے سخت لہجے میں کہا اگر میرے موکل نے کوئی قیمتی نیکلس چورایا ہوتا تو اتنی آسانی سے پولیس کے ہتھے نہ چڑھتا وہ کہیں بھی رفو چکر ہو سکتا تھا قیمتی اشیاں چورانے والے جائے واردہ سے بہت دور نگل جاتے ہیں مجھے سٹیٹ نے چونکر مجھے دیکھا اور استفسار کیا بیگ صاحب ذرا وظاہت کریں آپ کی بات سے تو لگتا ہے ملزم کو جائے وکوا سے گرفتار کیا گیا ہے جی ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں نے قطعی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کیا رنگے ہاتھوں بے سختہ مجھے سٹیٹ نے سوال کیا میں نے سر علم مسکرواتے ہوئے کہا جناب علی اگر میرا موکل رنگے ہاتھوں پکڑا جاتا تو پھر شاید اسے منی مدد کی ضرورت پیشنا دی بعد اراصل یہ ہے کہ ملزم مددی میڈم لطیفہ کے بنگلے پر ہی رہتا تھا لہٰذا اسے اس کی رہشکہ سے گرفتار کیا گیا یعنی جائے وکوا سے اوہ مجھے سٹیٹ نے ایک طویل سانس حارش کرتے ہوئے بولا تو یہ بات ہے پھر وہ وکیل سغاسہ کی جانب متوجہ ہو گیا کیا پولیس نے گرفتاری کے بعد ملزم کے قبضے سے مال مسروکہ برامت کر لیا ہے اس عوال نے وکیل سغاسہ کو گڑ بڑا دیا مال مسروکہ یعنی جڑاؤ تلائی نیکلس تحال برامت نہیں ہو سکا تھا وہ بکلہ ہٹم میں اس لہجے میں بولا جناب علی میں یہی تو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ملزم بہتی چالاک شخص ہے پولیس ابھی تک مال مسروکہ برامت کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی کیا پولیس نے اس کی تلاشی نہیں لی تھی لی تھی یور آنر وکیل سغاسہ نے کمزور لہجے میں کہا جامعہ تلاشی بھی لی تھی اور خانہ تلاشی بھی اس کی آواز میں ہاسی علشن پائی جاتی تھی ملزم چکے ان دنوں مدعی کے بنگلے پر ہی مقیم تھا اس لئے پولیس نے نا صرف اس کے کوارٹر کو کھنگال ڈالا بلکہ پورے بنگلے کا کونہ کونہ بھی چھان مارا تھا لیکن قیمتی نیکلس کا کوئی سراغ ہاتھ نہ سکا پھر وہ تلائی نیکلس کہاں چلا گیا اور یہ تو سمجھ بھی نہیں آرہ جناب وکیل سغاسہ بھی بسی سے بولا اس سیار شخص نے یقیناً وہ نیکلس کسی نہائی تھی خفیہ جگہ چھپا دی یا پھر یہ نیکلس کو فروہت کر چکا ہے میں نے کھنکار کر گلہ صاف کیا اور اپنے موقع کی زمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے وکیل سغاسہ کو لطاڑا جنابے علی میں نے مجسٹریر کو محاطب کرتے ہوئے کہا وکیل سغاسہ کی وضاحت میں لفظ یقیناً توجہ طلب ہے میرے فاضل دوست نے کہا ہے وہ سیار شخص نے وہ نیکلس یقیناً کسی خفیہ جگہ چھپا دیا یا پھر وہ اسے فروہت کر چکا ہے کیا وکیل سغاسہ اپنے یقین کا کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہیں میرا مطلب ہے کیا انہوں نے میرے موقع کو وہ نیکلس کہیں چھپاتے ہوئے یا فروہت کرتے ہوئے دیکھا ہے مجھے سٹیٹ نے سوالیا نگاہ سے وکیل سغاسہ کو دیکھا وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا میں نے ایک امکانی بات کی ہے میں نے ایک امکانی بات کی تھی اگر میں نے ملزم کو یہ حرکات کرتے ہوئے دیکھا ہوتا تو پھر یہ اس وقت جل کی ہوا کھارا ہوتا تو پھر آپ اپنے بیان میں سے لفظ یقیناً کو خارج کر دیں وہ گھور کر مجھے دیکھتے ہوئے بولا میں نے ایک امکانی بات کی تھی میرا خیال تھا ملزم نے مال مصروع کا کسی خفیہ مقام پر چھپایا ہوگا یا اسے کہیں فروہت کر چکا ہوگا آپ تو میرے الفاظ پکڑ کر بیٹھ گئے وکیل ساپ وکیل سغاسہ کے لہجے سے جھلاٹ ہو یہاں تھی میں نے ایک اور زابیہ سے بار کیا میرے فاظل دوست وکیل سغاسہ کے لہجے سے جھلاہٹ ہو یہاں تھی میں نے ایک اور زابیہ سے بار کیا میرے فاظل دوست تب میں آپ کا خیال پکڑ کر کھڑا رہنے والا ہوں الفاظ پکڑ کر بیٹھنا ممکن نہیں رہا اس نے علچن زدہ نظر سے مجھے دیکھا میری بات اس کے پلے نہیں پڑی تھی میں نے مجھے سٹیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کاب چناب علی وکیل سغاسہ محض اس بنیاد پر میرے موقع کی زمانت رکھوانا چاہتے ہیں کہ ان کے خیال میں ملزم نے مال مصروع کا کسی نہایت ہی خفیہ گوچے میں چھپا دیا یا پھر بلیک مارکٹ میں کسی چور حریدار کے ہاتھ روحت کر دیا اگر اس طرح خیال یا کیاس کی بنا پر عدالت فیصلے دینے لگے گی تو پھر ہو گئی قانون کی عملداری مجھے موزز عدالت کو اور ہر زی شعور شخص کو اچھی طرح یہ بات معلوم ہے کہ عدالت میں ہر خیال اور قیاس کو ثابت کرنا پڑتا ہے میں ایک لمحے قدام لینے کی خاتی رکا پہ اسے صلح کلام جاری رکھتے ہوئے کہا جناب علی وکیل سغاسہ ایک سیدھے سادھے معاملے کو ڈرامائی ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ سب کچھ ہویاں ہیں میرے موقع کے پاس سے چوری کا مال برامد نہیں ہوا اسے مال مصروقات چھپاتے یا فروہت کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا پولیس میں بحثیت ملزم یا مشریم اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں میرا موقع ایک امن پسند اور راست گو شخص ہے اس شہر کی ایک معروف اور موزز شخصیت اس کی زمانت لینے کو تیار ہے ان حقائقی روشنی میں میرے موقع کی زمانت نامنظور ہونا سمجھ میں نانوالی بات ہوگی جناب علی وکیل سغاسہ نے زمانت رکوانے کے لئے آخری زور مارا ملزم بہت گیرہ شخص ہے اس کا طریقہ واردات بہت ہی مختلف اور نقابل گرفت ہے میں نے کہا یور آنر کسی شریف شخص پر اس قسم کے ببنیاد اور مبنی ورقیہ سلزمات آئیت کر کے اسے جیل کی صلاحوں کے پیچھے بجوانے کی کوشش کرنا درست امر شمار نہیں ہوگا پھر میں نے حامد کے ہاتھوں میں موجود ہتھکڑی کی جانبی شارہ کرتے ہوئے کہا میرے موکل کی یہ حالت اس کی شرافت اور نیک نامی کو بری طرح متاثر کر رہی ہے میں موزز عدالت سے درخواست کروں گا کہ وہ میرے موکل کی عزت نفس اور ساکھ کا خیال رکھتے ہوئے اسے زمانت پر رہا کر دے موجود سٹیٹ نے وکیل سغاسہ سے استفسار کیا اب آپ کیا کہتے ہیں اس نے کہا جنابی علی ابھی پولیس کی تبتیش مکمل نہیں ہو سکی اور یہ کہ موجود سٹیٹ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا آپ کے پاس کہنے کے لئے کوئی نئی بات نہیں مرے سٹیٹ کے الفاظ میں حاسی سختی پائی جاتی تھی وکیل سغاسہ کھسیانہ ہو کر بگلے جھانکنے لگا میں نے فاتحانہ نظر سے وکیل مخالف کو دیکھا اور منصف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جنابی علی اگر میرے موکل کی زمانت منظور نہ کی گئی اور پولیس مزید ریمانٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی تو میرے موکل کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی حالات و واقعات موزز عدالت کے سامنے ہیں موزیم حامید نہ تو موقع پر جرم کرتے ہوئے گرفتار ہوا ہے اور نہ ہی اس کے قبضے سے مال مسروقہ برامت ہو سکا ہے پولیس مزید محلت حاصل کر کہ میرے موکل کو تشدد کا نشانہ بنانا چاہتی ہے گزشتہ ایک ہفتے سے پولیس کی تحویل میں سے جو ناروا سلوک کیا گیا اس کے لئے وہی کافی ہے اتنا عرصہ چھوڑی جیسے ایک معمولی جرم کے لئے بہت کافی ہوتا ہے ایسے معاملات میں پولیس دنوں نہیں بلکہ گھنٹوں میں قبال جرم کروا لیتی ہے ایک لمحے کا توقف دے کر میں حاصل جذباتی انداز میں کہا یور آنر میرا مقلب قصور اور مسیبت ستا ہے لہٰذا انسانی ہمدردی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے شخصی زمانت پر رہا کر دیا جائے وکل سغاسہ کا بودہ اس تدلال مجسٹیٹ پر آیاں ہو چکا تھا لہٰذا اس نے زمانتی روف مدنی کو عدالت کے کمرے میں بلوا لیا زمانت کے زیل میں تیار کردہ کامزات کو چیک کرنے کے بعد مجسٹیٹ نے میرے موکل کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا میں نے با الفاظ دیگر کامیابی کا پہلا زینہ تیہ کر لیا ہم زمانت کی کاغذی کروائی مکمل ہونے کے بعد عدالت سے بہر آئے تو حامد محمود نے تشکر امیز نظر سے مجھے دیکھا اور لرستی ہوئی آواز میں بولا میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ کس مو سے آپ کا شکریہ ادا کروں نہیں اگر شکریہ ہی ادا کرنا ہے تو ان کا کرو میں نے روف مدنی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا اور اس کام کے لئے کسی نئے مو کی ضرورت نہیں تم اپنے جینور مو کا استعمال کر سکتے ہو حامد نے احسان بھری نگاہ سے روف مدنی کو دیکھا وہ بولا حامد بیک صاحب نے تمہاری زمانت کروانے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے آپ تم ہر غم فکر سے نکل آو انشاءاللہ بیک صاحب بہت جل تمہیں اس مقدمے سے بائزت بری کروالیں گے میں حامد محمود کے بارے میں متسرن جان چکا تھا اسی روشنی میں کہا تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے اگرچہ تمہارے حیالات کو چھاپنے کا کوئی بھی شخص رسک لینے کو تیار نہیں لیکن تمہیں اس بات سے تقویت حاصل کرنا چاہیے کہ اس اتفاق کرنے والے تو موجود ہیں اس خالی خولی اور غیر عملی اتفاق میں برکت پیدا نہیں ہو سکتی وقیل صاحب حامد نے گہری سنجیدگی سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو حامد میں نے تائیدی انداز میں کہا لیکن اس درجہ مایوسی اور ناومیدی بھی اچھی نہیں انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب تمہارے ہم خیال اکثریت حاصل کر لیں گے ہاں خوش امیدی بھی کسی ٹونک سے کم نہیں ہوتی وہ حلا میں گھورتے ہوئے بولا میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا روف صاحب مجھے ایک اور کیس کی پیروی بھی کرنا ہے اب حامد کے ساتھ دو بجے کے بعد اگر میرے دفتر آ جائیں تو تفصیلی باتچیت ہو جائے گی کیا اس باتچیت کے لیے میری موجودگی ضروری ہے اوہ نہیں میں نے اقلمہ گور کرنے کے بعد کہا آپ کا کام ختم ہو گیا میں دراصل حامد سے کچھ نہایتا ہم باتیں معلوم کرنا چاہتا ہوں روف مدنی نے کہا ٹھیک ہے تو پھر میں اجازت چاہوں گا حامد دفتر آ کر آپ سے مل لے گا پھر وہ حامد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تم بیک صاحب سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا میرے پاس آ جائنا فلال تمہارے پاس رہنے کا ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا میں کچھ بندبست کرتا ہوں تمہارے لیے اس کے بعد روف مدنی نے اپنے پرس میں سے کچھ رقم نکال کر حامد کو دی اور میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گیا میں نے نہائیتی محصر انداز میں حامد محمود کو اپنے دفتر کا پتا سمجھایا اور دوسری عدالت کی طرف بڑھ گیا اس روز میرے دفتر میں آ کر حامد نے مجھ اپنے کیس کی جو تفصیل سنائی وہ میں آپ کی معلومات کے لیے ہاں متاثر الفاظ میں بیان کرتا ہوں اس میں وہ باتیں بھی شامل ہیں جو کیس کی فائل اور چاند دیگر ذرائع سے میرے علم میں آئیں تاہم میں نے غیر ضروری غیر متعلقہ باتوں کو حضب کر دیا ہے حامد محمود کی عمر 25-26 رہی ہوگی وہ ایک سنجیدار ہموشتبہ انسان تھا روف مدنی نے مجھ اس کے خیالات مزاج اور موٹ کے بارے میں بتا دیا تھا اس لئے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں جن دنوں وہ اخبار میں پروف ریڈر کی حیثیت سے کم کر رہا تھا اس کی رہائش تارک روڑ پر تھی وہ اور اس کا دوست تیار روم میٹ کہہ لیں ایک عمارت کی چھت پر بنے ہوئے پینٹ ہاؤس میں رہتے تھے ایک کمرے پر مشتہ مل وہ رہائش گاہ انہیں بہت کم قرائے پر مل گئی تھی حامد کے ساتھی مرسلین کو گلوکار بنے کا شوق تھا دونوں کی مزاج کی ہمہمگی نے انہیں ایک دوسرے کے قریب کر دیا تھا اخبار کی ملازمت کو ترق کرنے کے بعد ہاسا ڈپریس تھا ایک روز وہ مین تارک روڑ پر کڑے ہو کر اور وہاں کی چہل پہل کو دیکھ رہا تھا کہ ایک منظر نے اس کی توجہ کینچ لی کراچی میں رہنے والے تارک روڑ کی رونک سیبہ خوبی واقف ہیں آج کل تو یہ علاقہ شاپنگ کا ہر دل عزیز مرکز بن کر رہ گیا ہے اور وہاں پر ہریداری کے لیے آنے والے مرد و زن کا خوے سے خوا چلتا ہے تاہم اس زمانے میں بھی اس روڑ کی مصروفیت اور ہریداری کے حوالے سے اہمیت مسلم تھی لوگ جوک در جوک ادھر کا رکھ کرتے اور دھیروں خریداری کے بعد ہی ان کی واپسی ہوتی نیز آج کی طرح ہمیشہ سے تارک روڑ کھانے پینے کے شکین افراد کی نگاہ کا مرکز بھی رہا ہے جس منظر نے حامد کی توجہ اپنی جانب مبزول کرائی وہ ایک گاڑی کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ تھا تھوڑی دیر پہلے ایک خوش پوش اور ترہہ دار عورت اس گاڑی سے نکل کر ایک شاپنگ سینٹر میں داخل ہوئی تھی اس عورت کے ساتھ ایک آدھیر عمر دراز کامت شخص بھی تھا کوئی دیر بعد وہ شخص واپس آیا اور تین چار بیک گاڑی کی اکبی نشست پر پھین کر واپس سینٹر میں غائب ہو گیا حامد کو یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی کہ ان بیکز میں حریدی ہوئی اشیاء ہوں گی ایک عام سی بات تھی گاڑیوں والے یہی کرتے تھے جہاں پارکنگ آسانی سے ملی گاڑی کھڑی کی اور پیدل شاپنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے حامد فٹ پات پر ایک الیکٹرک پول کے ساتھ کھڑا وقفے وقفے سے اس گاڑی کی طرف دیکھنے لگا اس گاڑی میں کوئی سرخاب کا پرنی لگاوا تھا وہ ایک نئی نکور فورڈ کار تھی حامد کی توجہ و دلچسپی کا سبب وہ عورت تھی جو اس گاڑی سے نکل کر شاپنگ سینٹر میں گئی تھی حامد نے اتنی حسین اور ترہہ دار عورت اسے قبل نہیں دیکھی تھی اس عورت کی خوبصورتی اور دلکشی نے حامد کے دل میں گدگدی پیدا کر دی تھی وہ بڑے انہماک سے اس گاڑی کی طرف دیکھتے ہوئے عورت کے بارے میں سوچنے لگا کوئی دیر بعد اس کی سوچ میں خلل پیدا ہوا اور انہماک ٹوٹ گیا اس تصوراتی ٹوٹ پور کا سبب ایک پستا کامت شخص تھا جو چاروں طرف مختات نظر ڈالتے ہوئے فورٹ کی جانے بڑھا رہا تھا حامد نے اس کے انداز سے اس کا ارادہ بھانپ لیا یقینی طور پر وہ شخص کسی برے مقصد کی خاطر پیش قدمی کر رہا تھا حامد پوری طرح الیٹ ہو گیا گاڑی کے نزدیک پہنچ کر وہ پستا کامت شخص ایک لمحے کے لیے رکا پھر اس نے آہستگی سے گاڑی کے اکبی دروازے کے ہینڈل پر زور ڈال کر دروازہ کھول لیا حامد نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا اس کے خیال میں وہ شخص کوئی چور تھا جو اکبی نشست پر رکھے بیکس کو اڑانے کا ارادہ رکھتا تھا حامد کو حیرت اس بات کی تھی کہ اس نے دروازہ اتنی آسانی سے کیسے کھول لیا تھا یا تو دراز کامت شخص دروازہ لاک کرنا بھول گیا تھا یا پھر پستا کامت چور نے اپنا کوئی ہونہ رازم آیا تھا بہرحال حامد فوراں سے بیشتر اس شخص کے اقب میں پہنچ گیا اس نے سوچ لیا تھا کہ اس چور کو کامیاب نہیں ہونے دے گا شاید چور کو اس کی ارادے کا علم ہو گیا وہ تیزی سے پیچھے کی جانی مڑا حامد نے اس کے ہاتھوں میں ایک پھولا ہوا بڑا سا بیک دیکھا حامد پر نظر پڑتے ہی وہ شخص ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا پھر اس سے پہلے کہ حامد کوئی ہنگامی قدم اٹھاتا پستا قامت چور نے بیک سمیت ایک جانب دوڑ لگا دی ردیمل کے طور پر حامد بھی اس کے پیچھے لپک گیا حامد کو توقع نہیں تھی کہ وہ شخص اتنی تیزے فرار ہوگا ورنہ وہ اس کے اقب میں پہنچتے ہی ہاتھ ڈال دیتا خیر اب ہر حال میں حامد نے اسے دبوچنا تھا وہ شخص مین تارک روڑ کو چھوڑ کر سائیڈ سٹریٹس میں گھس گیا اور حامد کو اپنے پیچھے زگ زگ دوڑانے لگا حامد نے بھی ہمت نہاری اور بالاخر سوسائٹی قبرستان کے نزدیک وہ پستا قامت چور کوئی گلی میں چھابنے میں کامیاب ہو گیا اس وقت شام ہو رہی تھی اور وہ گلی تقریباً خالی تھی وہ تارک روڑ کا نیم کمرشل اور رہائشی علاقہ تھا حامد نے اس شخص کو گدی سے دبوچا اور دوسرا ہاتھ بیک پر ڈال دیا وہ جان چھوڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مانے لگا لیکن حامد نے اسے ایسا کوئی موقع نہ دیا چور کے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی صورتحال ہو گئی تھی تو اس نے نجات کے لیے حامد کی کلائی پر دانت گاڑ دی یہ وہی کلائی تھی جس سے جڑا ہاتھ چور سے بیک چھیننے کی کوشش میں مصروف تھا حامد نے اپنے بازو کے گوشت میں انگارے سے بھرتے محسوس کیا تاہم اس موقع پر اس نے واقعی حمد کا مظاہرہ کیا اور بیک پر گرفت دھیلی کرنے کی بجائے وہ مزید ڈٹ گیا اس نے بیشی چور کی ٹانکوں میں اڑنگا لگایا اور ایک زوردار دھکا دے کر اسے زمین بوس ہونے پر مجبور کر دیا اس چینہ چھپکی اور اسا کشی کا مصبت نتیجہ برامت ہوا اور وہ یہ کہ بیک حامد کی تحویل میں آ گیا چور کو یہ اندازہ تو ہو گیا تھا کہ وہ طاقت اور پھرتی میں حامد کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب چوری شدہ بیک بھی اس کے قبضے سے نکل چکا تھا لہٰذا موقع کی مناسبت سے اس نے چوروں والی حرکت کی چور فطری طور پر بزدل ہوتا ہے اس لئے وہ چھپکر واردات کرتا ہے بیک چور پستا کامت شخص ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھا اور اس نے ایک جانب دور لگا دی حامد نے اس مردبہ اس کا تاقب کرنے کی کوشش نہیں کی وجہ تاقب یعنی چوری شدہ بیک اس کی تحویل میں آ چکا تھا اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور واپسی کی راہ لی وہ جب گاڑی کے پاس پہنچا تو لگ بگ بیس منٹ وقت آگے بڑھ گیا تھا فور کے نزدیک وہ دونوں کھڑے تھے حسین و جمیل عورت اور اس کا دراز کامت ساتھی گاڑی کا پچھلا دروازہ ہنوز کھلاوا تھا وہ عورت اپنے ساتھی سے حاسی برہمی سے بات کر رہی تھی حامد بیک سمیت وہاں پہنچا تو اس شخص کی نظر میں آ گیا اسی وقت وہ تیز آواز میں چیخا وہ رہا چور اس کا اشارہ حامد کی جانب تھا وہاں گاڑی کے پاس چند افراد اکٹا ہو گئے تھے انہوں نے دراز کامت کی بکار پر حامد کی جانب رکھ کیا حامد کے لیے وہ بڑی وحیات صورتحالات تھی وہ تو اس بیک کو چور سے بجا کر لیا تھا اور یہاں اسے چور سمجھا جا رہا تھا ایک طرح سے وہ لوگ ایسا سوچنے اور سمجھنے میں حق بجانب بھی تھے یہ ان لوگوں کا ایک فطری رد ملتا وہ بیک کو حامد کے پاس دے کر اسے چور تصور کر رہے تھے اس موقع پر حامد نے اقلمندی کا مظاہرہ کیا اور ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کر کے اس نے آواز بلند کہا ایک منٹ میں بتاتا ہوں اس بیک کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کی طرف بڑھنے والے افراد رک گئے اگر حامد بہادری سے یہ جملہ دنا کرتا تو وہ لوگ عام حجومی نفسیات کے مطابق اس کی تکہ بوٹی کر کے رکھ دیتے حجوم کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے جسے بیڑ چالوی کہا جاتا ہے کوئی ایک شخص آواز بلند کر دے وہ چور ہے باقی افراد مسکورہ شخص کی دھنائی اور دھلائی کے لیے فوراں پیش قدمی کریں گے یہ سوچے بغیر کہ وہ شخص چور ہے بھی یا نہیں لوگوں کے بڑے ہوئے قدم رکے تو حامد وہ بیگ خوبصورت عورت کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا یہ لیں آپ کا بیگ میں نے اسے چوری ہونے سے بچایا ہے پھر متصر آلفاز میں حامد نے اس واقعے کی وضاحت بھی کر دی خوبصورت عورت نے وہ بیگ حامد کے ہاتھ سے چھپٹ لیا اور اس طرح رہی لہجے میں بولی بیگ تو مل گیا مگر وہ قیمتی فائل کہاں ہے فائل حامد نے سجابیہ نظر سے اس حسینہ یاداشت کو دیکھا وہ خدا کا شکر ہے اس صورت نے گہری سانس عارش کرتے ہوئے کہا فائل تو اس بیگ کے اندر موجود ہے اس ذران میں وہ بیگ کے اندر اچھی طرح جان کر دیکھ چکی تھی وہاں پر جمع ہونے والے فراد کو جب معلوم ہوا کہ اس صورت کی چوری ہونے والی چیزیں مل گئی ہیں تو وہ چھٹنے لگے اگلے ہی لمحے وہاں گاڑے کے پاس صرف تینہ فراد کھڑے تھے یعنی حامد حسین و جمیل عورت اور اس کا دراست کامت ساتھ حامد نے محسوس کیا اس صورت کی دلچسپی فائل تک محدود تھی عورت نے ساتھی سے دریافت کیا ناظمی کیا تم نے اس فائل کو شاپنگ بیگ کے اندر ڈال دیا تھا وہ کوئی نہائی تھی اہم فائل تھی نہیں میڈم وہ شخص فرما برداری سے بولا فائل تو پچھلی نشست پر پڑی تھی میں نے دونوں بیگ اس فائل کے اوپر رکھ دی شاید وہ چور بے دھیانی میں بیگ کے ساتھ فائل کو بھی اٹھا لے گیا وہ اس فائل کی اہمے سے اگاہ نہیں ہوگا دراست کامت کے آخر زکر جملے نے حامد کے اندازی کی تصدیق کر دی وہ کوئی عام فائل نہیں تھی دراست کامت کے لب و لہجے اور طرز تحاتب نے حامد کو یہ بھی بتایا کہ میڈم کہنے والا وہ شخص اس خوبصورت عورت کا شوہر ہرگز نہیں تھا اس کا شمار ادنا قسم کے ملازمین یا حدمت گاروں میں ہو سکتا تھا عورت نے اس شخص کو نازمی کے نام سے مخاطب کیا تھا اسی واسطے کے ذریعے حامد نے اس شخص سے کہا میسٹر نازمی شاید آپ گاڑی کا دروازہ لوگ کرنا بھول گئے تھے نازمی نے گہری مگر ناپسندیدہ نظر سے اسے دیکھا شاید اسے یہ طرز تحاتب پسند نہیں آیا تھا پھر نفی میں گردن ہلاتے بھی بولا نہیں نہیں مجھے چید رہی آتا ہے میں نے دونوں شاپنگ بیگز گاڑی کی سیٹ پر رکھنے کے بعد دروازے کو لوک کرائیا تھا اور دروازہ بند کرنے کے بعد باہر کا ہینڈل کھینچ کر بھی دیکھا تھا ایک لمحے کا توقف کرنے کے بعد اس نے اپنی میڈم کی جانب دیکھتے بھی کہا میڈم اب تو جانتی ہیں پیشہ وارچور اپنے کام میں کتنے ماہر ہوتے ہیں کسی طرح کھول لیا ہوگا اس سالے نے دروازے کا لوک حامید نے محسوس کیا نازمی نامی وہ شخص بڑا واضح چھوٹ بول رہا تھا اگر اس واقعے سے پہلے حامید کا دیان اس گاڑی کی طرف نہ ہوتا تو شاید وہ نازمی کی بات کا یقین کر لیتا حامید نے وہ منظر بڑی وضاحت کے ساتھ دیکھا تھا دراز کامت نازمی کا پچھلا دروازہ کھولنا دو شابنگ بیکس کو اکوی نشست پر پھینکنا اور بے فکری سے دروازہ بند کر کے چلے جانا حامید نے سوچا شاید وہ شخص اپنی میڈم کی ڈانٹ سے بچنے کے لیے غلط بیانی سے کام لے رہا تھا وہ اپنی بے پروائیانہ کتاہی کو اس حسین عورت کے علم میں نہیں لانا چاہتا تھا اسی لئے دروازے کے لوگ گرانے اور ہینڈل کھینچ کر دیکھنے کی بات کہہ رہا تھا حامید نے دلی دل میں اس مکار اور ریاکار شخص پر لانت پھیجی اس کی یاداشت میں جلنے کڑنے کے لیے پہلے ہی بہت سا سمان بھرا تھا ناظمی کی حرکت پر غرف فکر کر کے وہ کیا کرتا اس دوران میں وہ دل کا شورت حامید کی جانمت وجہ ہو چکی تھی تم نے اس فائل کو چوری ہونے سے بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے تم تصور نہیں کر سکتے یہ فائل میں لیے کتنی اہام ہے اس نے فائل کو بڑی مضبوطی سے گرفت میں لے رکھا تھا حامید نے سادگی سے کہا میں نے جو کچھ کیا وہ حالات کا تقاضہ اور میرا فرض تھا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا فیسے سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں نے بیک چور کا تاقب کیا تھا اس وقت مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ بیک کے اندر کوئی اہم فائل بھی موجود ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ عورت کندے اچھکاتے ہوئے بولی یہ بات تو شاید اس چور کو بھی معلوم نہیں ہوگی کہ وہ کپڑوں والے بیک کے ساتھ ایک نہائی تھی قیمتی پائل بھی سمیٹے چلے جا رہے ہیں خیر میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں اور اس کارنامے پر میں تمہیں کوئی نام وغیرہ دینا چاہتی ہوں اس کی کیا ضرورت ہے میڈم حامید نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا حسین و جمیل عورت جلدی سے بولی لطیفہ میرا نم لطیفہ نمت الہی ہے سب لوگ مجھے میڈم لطیفہ کہتے ہیں وہ اس میں بامسمہ تھی یعنی نمت الہی کی زندہ تصویر حامید غیر ارادی طور پر اس عورت کے سراپا میں کھو گیا نازمی کے کنکار نے اسے چونکا دیا وہ بے اختیاری سے اختیاری کی کیفیت میں آیا تو اس نے لطیفہ کو کہتے سنا کیا میں اپنے محسن کا نام جان سکتی ہوں حامید کے لیے تسلی بکش بات یہ تھی کہ لطیفہ نے اس کے عمل کا برانی منایا تھا اس نے اپنا نام بتانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کی اور بولا مجھے حامید محمود کہتے ہیں کرتے کیا ہو فی الحال تو بے روزگار ہوں اوہ لطیفہ نے بھمیں اچھکائیں اس سے پہلے کیا کرتے تھے حامید نے محسوس کیا کہ اس کی ذات میں بڑھتی ہوئی لطیفہ کی دلچسپی نے نازمی کو بیزاری میں مفتلا کر دیا تھا وہ نازمی کی پروانہ کرتے ہوئے لطیفہ کے سوال کے جواب میں بولا اس بے روزگاری سے پہلے میں ایک خبار میں کام کرتا تھا کام کی نویت کیا تھی میں وہاں پروف ریڈنگ کرتا تھا پھر نوکری کیوں چھوٹ گئی وہ قرید پر تلیوی تھی حامید نے بتایا نوکری چھوٹی نہیں بلکہ میں نے خود چھوڑ دی اس کی کوئی خاص وجہ وہ نوکری میرے مزاج سے لگا نہیں کھاتی تھی حامید نے کہا میں کچھ اور کرنا چاہتا ہوں مثلا لطیفہ نے حیرت عمید دلچسپی سے اسے دیکھا میں لکھنا چاہتا ہوں بے لاغ بے لپٹ لطیفہ نے پوچھا یعنی کولم وغیرہ کچھ بھی کولم فیچر مضمون جائزہ تفسرہ پھر تو تم بہت ہی کام کے آدمی ہو لطیفہ کی دلچسپی کئی چند ہو گئی ایسے افراد کو تو حبرات میں ہاتھ و ہاتھ لیا جاتا ہے میں نہیں جانتی تمہاری تحریر میں کتنا کرنٹ ہے حامید نے سہزائی انداز میں کہا کرنٹ پھر کندے اچھکاتے پہ بولا جن جن ایڈیٹر حضرات نے میری تحریر دیکھی ان کا کہنا ہے میری تحریر میں بہت پوٹنچل ہے مگر ان میں سے کوئی اپنے اخبار میں مجھے چھاپنے کو تیار نہیں خدا بھلا کرے روف مدنی صاحب کا انہوں نے یقینا مجھ پر ترس کھا کر اپنے اخبار میں پروف ریڈر کی نوکری دے دی تھی وہ تو میں خود اس بور ملازمیت پر لات مار کر چلایا ہوں بس میں اپنے مزار سے مجبور ہوں تمہاری تحریریں شائع نہ کرنے کی کوئی تو وجہ رہی ہوگی مختلف ایڈیٹرز نے مختلف اعتراضات کیے ہیں آپ ان نے بتایا لیکن میں سب سے زیادہ معقول رائے روف مدنی صاحب کی مانتا ہوں ان کا کہنا ہے میری تحریر میں زہر میں بجھے ہوئے خنجر ایسی کارٹ ہے جسے منوہن شائع کرنا گویا کسی سوئے ہوئے آتش فشان کو چھڑنے کے مترادف ہے میں یہ رسک نہیں لے سکتا اور میں اپنی تحریر میں کسی بیشی کمی پر تیار نہیں مجھے اس پتور پہر ہے کہ میں سچ لکھتا ہوں اور میڈم یہ بات تو آپ ہی مانے گی کہ سچ بہت کڑبا ہوتا ہے جھوٹا آدمی سے برداشت نہیں کر سکتا فورا نگل دیتا ہے پتہ نہیں ہمارے معاشرے میں کب اتنا حوصلہ پیدا ہوگا کہ وہ سچائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے میں تمہاری باتوں سے اتفاق کرتی ہوں لطیفہ نے ڈرائیونگ سائٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا اس لئے تم بھی مجھے اتفاق کرو حامد نے علچن سدہ نظر سے اسے دیکھا کس بات پر اتفاق تم ایک دلچسپ اور کھرے انسان ہو لطیفہ نے کہا میں تمہارے ساتھ تھوڑی دیر بات کرنا چاہتی ہوں لیکن یہاں کڑے کڑے گفتگو کچھ مناسب نہیں لگتا چلو کسی ریسٹورنٹ میں چل کر بیٹھتے ہیں تمہیں میری اس بات سے اتفاق کرنا ہوگا بات حامد کی سمجھ میں آگئی لیکن اسے لطیفہ کی پیشکش پر تھوڑا تاجب ضرور ہوا ایک خوبصورت اور صاحب سروت عورتوں سے چند باتیں کرنا چاہتی تھی اس نے خود سے سوال کیا کیا میں اتنی اہم ہو گیا ہوں میرے جن خیالات کے باعث لوگ مجھ سے کٹتے ہیں انہیں سننے کے لیے لطیفہ جیسی حسینہ جمیل عورت مجھے کسی ریسٹورنٹ میں لے جانا چاہتی یہ کیسی کائی پلٹ ہے اس حاموش خود کلامی کے انجواب میں حامد کے اندر کچھ اس قسم کے خیالات پیدا ہوئے اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا ہے قدرت مجھے اس عورت کے توسع سے کوئی موقع دینا چاہتی ہو مجھے اس کی بات مان لینا چاہیے اس کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں جانے میں کوئی ہرچ نہیں ان حیالات میں اس کے چور جذبات نے بھی جگہ بنا لی حامد لطیفہ کو پہلی نظر دیکھ کر ہی حاصل بے خود ہو گیا تھا وہ اسے اچھی لگی تھی اس کے من کو بھائی تھی وہ اختیار اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا حامد اندر باہر سے ایک کھرا انسان تھا وہ سچ کا پیروکار تھا پھر خود سے چھوٹ کیسے بولتا اپنے احساسات اور جذبات کی زبان کو وہ کس طرح کوئی اور مانی پہنا دیتا اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ لطیفہ کو پسند کرنے لگا تھا اپنی پسندیدہ شخصیت کے ساتھ وقت گزارنا کسے اچھا نہیں لگتا حامد نے اپنے دل جذبات کی راست ترجمانی کرتے ہوئے کہ دیکھیں میڈم میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جا کر بیٹھنے کو تیار ہوں لیکن نہ صرف پانچ منٹ بعد پانچ منٹ بعد کیوں لطیفہ نے اس افسار کیا دراصل میں اپنے گھر سے ہو کر آنا چاہتا ہوں حامد نے کہا میں یہاں قریب ہی رہتا ہوں یہ بات حامد نے محض اس لئے کہی تھی کہ وہ گھر سے اپنی چند تحریریں لے کر آنا چاہتا تھا لطیفہ کے ذریعے قدرت کی مدد والی بات اس کے ذہن میں نکش ہو گئی تھی وہ لطیفہ کو اپنی تحریر دکھانا چاہتا تھا وہ اگر اس کی باتوں اور خیالات میں دلچسپی لے رہی تھی تو اس بات کے امکانات پیدا ہو سکتے تھے کہ وہ اس کے لئے مفید اور معاون ثابت ہو حامد کی بات سننے کے بعد لطیفہ نے اپنے ساتھی کازمی کی جانب دیکھا نازمی کی جانب دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا پروگرام ہے میرے پروگرام میں کوئی تبدیل ہی نہیں میڈم وہ سادت مندی سے بولا میں یہاں سے سیدھا گھر جاؤں گا لطیفہ نے کہا پھر تم کوئی ٹیکسی پکڑ لو محمود آباد یہاں سے زیادہ دور نہیں میں تو حامد کے ساتھ کچھ بات چیت کروں گی ایسے سچے اور کھرے انسان روز روز نہیں ملتے اچھی بات ہے میڈم نازمی نے تائیدی انداز میں کہا پھر لطیفہ کے ہاتھ میں دبی فائل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا اس کو حفاظت سے گھر لے جائیے گا لطیفہ نے کہا تم اس کی فکر نہ کرو بہرحال میں تمہارے مشورے کا خیال رکھوں گی پندرہ منٹ کے بعد حامد لطیفہ کے ساتھ ایک خوابناک ماحول والے ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا راستے میں لطیفہ یہ جان چکی تھی کہ حامد کی رہاش کہاں ہے اور وہ کن حالات میں زندگی بسر کر رہا ہے حامد نے اسے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی جوابا لطیفہ نے اسے اپنے بارے میں بھی مختصرن بتایا لطیفہ ایک معروف سیاسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور آئندہ الیکشن میں وہ بھرپور حصہ لینے والی تھی اس کا شاندر بنگلا ای ای سی ایچ ایس میں واقعہ تھا خود نوشکہ ہلکا پھلکا آرڈر دینے کے بعد لطیفہ نے حامد سے وہ فائل لے لیا جس میں اس کی غیر مطبوع تحریریں محفوظ تھی 10 منٹ تک حامد کی فائل کا مطالعہ کرتی رہی پھر فائل کو میز پر رکھتے ہوئے بھولی حامد تمہاری تحریر بہت خطناک ہے کوئی بھی اخبار اسے منون شائع نہیں کر سکتا سیوائے ایک کے کیا مطلب حامد نے حیرت پری نظر سے اسے دیکھا وہ اخبار کونس ہے جو میری تحریر شائع کر سکتا ہے لطیفہ نے پر خیال انداز میں کہا وہ اخبار ابھی منظر عام پر نہیں آیا آپ بہت الجیوئی باتیں کر رہی ہیں حامد لطیفہ بہت سنجیدگی سے بولی میں نے جس اخبار کا ذکر کیا ہے وہ میرے پریٹ فارم سے نکلے گا تم دعا کرو اور مجھ سے تم دعا کرو اور مجھ سے تعاون بھی کرو کہ میں آئندہ الیکشن میں کامیاب ہو جاؤں اس کے بعد میں ایک صاف ستھرا اور سچا کھرا اخبار نکالنے کا ارادہ رکھتی ہوں تم صرف میرے اخبار میں چل سکو گے حامد نے دل کی گہرائی سے کہا اللہ کرے ایسا کوئی اخبار مارکیٹ میں ہے جو حق سچ کی ترجمانی کرنے کا حسنہ رکھتا ہو آپ کے کامیابی کے لئے حضور سے دل سے دعا کروں گا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کونسی بات لطیفہ نے صفصار کیا اسی وقت ویٹر نے ٹیبل پر عورت چھنا شروع کر دیا ویٹر کے جانے کے بعد لطیفہ کے صفصار کا جواب دیتے ہوئے حامد نے کہا میں سمجھ نہیں پایا ہوں کہ آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتی ہیں اوہ لطیفہ نے اسے گہری نظر سے دیکھا اور بولی دیکھو مستر حامد میں تم سے دو قسم کا تعاون چاہتی ہوں ایک ابتدائی اور دوسرا انتہائی یہ تو اور بھی الچی ہوئی صورتحال ہے میں وضاحت کرتی ہوں وہ کھانے کے برتنوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہوئے بولی کچھ ہی عرصے بعد الیکشن ہونے والے ہیں مجھے لوگوں کے مجمع جات سے گاہے بگاہے خطاب کرنا ہوگا اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لئے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے ووٹرز کے دل و دماغ کو تسخیر کرنا پڑتا ہے اپنے الفاظ سے انہیں متاثر کرنا ہوتا ہے ایسی پرتاثیر تقریریں کرنا ہوتی ہیں جو عوام کے دل میں اتر جائیں ابتدائی تعاون کے طور پر تم میرے لئے تقریریں لکھو گے میں تمہاری رہنمائی کروں گی کہ تمہیں کن موضوعات پر لکھنا ہے تم اپنے کارٹ تار کلم سے شولہ نواز تحریر لکھو گے میں اپنے زور خطابت کو آزماؤں گی یقین جانو تمہاری تحریر اور میری تم مجھے غلط نہ سمجھو یہ ہم دونوں کی وقتی مجبوری ہے مجھے تمہاری تحریر کی ضرورت ہے اور تم اپنے خیالات عوام تک پہنچانا جاتے ہو اس پلیٹ فارم سے ہم دونوں کے مقاصد حل ہو جائیں گے اصل مرحلہ تو انتہائی تعاون والا ہے حامد بڑی توجہ سے اس کی باتیں سن رہا تھا اس نے کہا انتہائی تعاون کی بھی وضاحت کر دیں میں اسی طرف آ رہی ہوں لطیفہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا الیکشن میں کامیابی کے بعد میرا اخبار نکالنے کا ارادہ ہے یہ بات میں تمہیں بتا چکی ہوں اس اخبار کو کامیابی سے چلانے کے لیے مجھے تم سے زیادہ مخلص اور دیانہ دار شخص کوئی اور نہیں ملے گا تم ایک اخبار میں کام کر چکے ہو اور بڑی حد تک ان معاملات کو سمجھتے ہو میرے اخبار میں تمہیں مشیر کی حیثیت سے میری مدد کر سکتے ہو تمہیں سچائی کے پرچار کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم مل جائے گا اور مجھے ایک کھرا مددگار بولو کیا ارادہ ہے حامید نے اب تک جتنے دھکے کھائے تھے اس کے نتیجے میں وہ ایک بات تو اچھی طرح سمجھ کے آتا کہ تھوڑی بہت قربانی دیے بغیر کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا روف مدنی سمیت دیگر ایڈیٹر حضرات نے اس سے جس قسم کی تعاون نمہ قربانی مانگی تھی وہ اس کے بس کی بات نہیں تھی وہ شائع ہونے کے لیے اپنے خیالات و نظریات میں لچک پیدا نہیں کر سکتا تھا مگر لطیفہ کی تجویز قابل غور نظر آ رہی تھی وہ اس کی چند تحاریر کی طلبگار تھی تاکہ عوام کے دل و دماغ کو متاثر کر کے کامیابی حاصل کر سکے اس میں حامید کو زیادہ قباحت نظر نہ آئی اس نے غور کیا تو اس احسار کے دور رس نتائج نظر آئے اگر اسے کسی خرے اور سچ اخبار میں منمانی کرنے کا موقع مل جاتا تو اس سے بڑی خوشی کی کوئی اور بات نہیں ہو سکتی تھی ڈن اس نے سنجیدہ اور فیصلہ کن لہجے میں کہا آپ نے جو کچھ کہا ہے اگر بلکل ویسا ہی ہے تو میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں لطیفہ زرے لب مسکراتے پہ بولی بلکل ویسا ہی ہے مسٹر حامید روف مدنی کے اخبار میں پروف ریڈنگ کا تمہیں کیا ملتا تھا پانچ سو روپے مہانہ حامید نے بتایا میں تمہیں فیلحال ایک ہزار روپے مہانہ دوں گی لطیفہ نے کہا اس کے ساتھ کھانا اور رہائش فری ہوگی میں چاہوں گی کہ تم چھت والا کرائے کا پینٹ ہاؤس چھوڑ کر میرے بنگلے پر ہی آجاؤ میں رہائش کے لیے تمہیں ایک صاف سترا کوارٹر دے دوں گی حامید کے لیے یہ ایک ہینڈسم آفر تھی آج سے پچیس تیس سال پہلے ایک ہزار روپے کی اچھی خاصی اہمیت ہوتی تھی جبکہ اس تنہا کے ساتھ رہائش اور کھانا فری مل رہا تھا سب سے ہم بات یہ تھی کہ لطیفہ کے ساتھ کام کر کے وہ اپنی جذباتی اور احساساتی منازل بہ آسانی تیہ کر سکتا تھا اس نے میڈم لطیفہ کی پیشکش پر ساتھ کیا اور اپنی دلی تسلی کی خاطر سوال کیا اگر آپ بنا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ہاں پوچھو وہ توجہ سے حامید کو دیکھنے لگی حامید نے پوچھا تقریریں لکھ کر دینے کے لئے آپ کو ہزاروں افراد مل جائیں گے پھر آپ نے میرا انتحاب ہی کیوں کیا اگر کوئی کباہت نہ سمجھے تو اس مہربانی کا سبب بتا دیں کوئی کباہت نہیں لطیفہ نے نفی میں گردن ہی لاتے ہوئے کہ تمہارے انتحاب کے دو اسباب ہیں اور دونوں ہی اپنی اپنی جگہ اہمیت کے حامل بھی اتنا کہہ کر وہ رکھی حامید حموش مگر سوال یہ نظر سے اسے تکنے لگا لطیفہ نے کہا پہلا سبب تو یہ ہے کہ تمہاری تحریر بالکل منفرد ہے ہزاروں لکھنے والوں میں تم جدگانہ حیثیت کے حامل ہو وہ چند لمحہ تک متوقف رہنے کے بعد اپنی بات پوری کرتے ہوئے بولی دوسرا سبب تمہارا آج کا کارنامہ ہے تم نے چور سے شاپنگ بیک چھین کر مجھ پر بہت احسان کیا ہے اس بیک میں پائی جانے والی فائل نہائیتی قیمتی اور حام ہے میں تمہاری اس نیکی کو فراموش نہیں کر سکتی حامید اس فائل کے حوالے سے متجسس تو تھا ہی تھوڑی دیر قبل نازمی نے بھی لطیفہ کو اس فائل کی حفاظت کا مشورہ دیا تھا اور اب لطیفہ بزاتے خود اس فائل کا ذکر لے بیٹھی تھی اس سیاک و سباک کی روشنی میں وہ میڈم لطیفہ سے پوچھے بینا نہ رہ سکا اس فائل میں ایسا کون سا راز رقم ہے ایسا ویسا راز لطیفہ نے میز پر رکھی فائل کو تھپ تھپ آیا اس مردباس نے مذکورہ فائل کو گاڑی میں چھوڑنے کا رسک نہیں لیا تھا اور ریسٹرنٹ میں داہل ہوتے وقت وہ سے اپنے ساتھ دے آئی تھی وہ حامید کو بتانے لگی اس فائل میں میرے سب سے طاقتور حریف امیدوار کے معاشرتی راز ہیں نجم فاروق کو اشکس دینے کے لیے میں دو رخ سے وار کروں گی الیکشن تو میں کامیابی سے لڑوں گی ہی اس فائل کے حقائق عوام اور حواز کا سامنے لاکر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا سیاسی کریئر بھی تباہ کر دوں گی تم تصور بھی نہیں کر سکتے نجم فاروق کتنے گنہونے کردار کا نام ہے حامید نے لطیفہ کے خیالات اور عزائم سے حاسی تقویت محسوس کی شاید اس لیے بھی کہ وہ بھی مشرطی ناسورو کی نکاب کشائی اور بربادی کا ہاں تھا اس نے اپنے سامنے بیٹھی حسین عورت سے پوچھا یہ قیمتی راز آپ کے ہاتھ کیسے لگ گئے میں نے بڑی محنہ سے انہیں جمع کیا ہے لطیفہ نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا ان کے حصول کے لیے میں نے بہت سا قیمتی وقت اور قصی رقم صرف کی ہے اب وہ دن دور نہیں جب میں اپنے شوہر کا بھرپور انتقام لے سکوں گی شوہر کا انتقام؟ حامید نے الچن زدہ نظر سے لطیفہ کو دیکھا اس نے گھنبی رواز میں بتایا میرا سیاسی حریف نجم فاروق میرے شوہر نعمت الہی کا قاتل ہے نعمت الہی سیاست میں ایک بڑا نام تھا لیکن نجم جیسے بد کردار شخص نے اپنی سازش کے ذریعے میرے شوہر کو قتل کروا دیا نعمت الہی کے قاتلوں کو تو قانون آج تک گرفت میں نہیں لے سکا مگر میں مجیموں کے بابا آدم نجم فاروق سے بھیانک انتقام لوں گی میں سیاست میں صرف اسی وجہ سے آئی ہوں کہ نعمت الہی کی روح کے سامنے مجھے شرمیندہ نہ ہونا پڑے قاتل و غارتگری میرے مزاج کا حصہ نہیں میں نجم فاروق اور اس جیسے دیگر سیاست دانوں کا اپنی حکمت عملی سے دھڑن تختہ کروں گی انشاءاللہ بات حتم کر کے لطیفہ نے گہری روح سودہ سانس لی وہو بہو حامد کے عزائم کی ترجمانی کر رہی تھی وہ بھی اس معاشرے کو ہر قسم کی گند سے صاف و شفاف دیکھنا چاہتا تھا البتہ ایک بات پر اسے حیرت ضرور ہوئی وہ لطیفہ کو شادی شدہ نہیں سمجھ رہا تھا اس کی یہ حیرت بے اختیار اس کی زبان سے فسل گئی میڈم آپ دیکھنے میں تو شادی شدہ نہیں لگتی میں کبھی شادی شدہ تھی اب تو بیوہ ہوں لطیفہ نے گہری نظر سے اسے دیکھتے ہوئے کہا بیرہ تمہاری بے یقینی کی وجہ کیا ہے میں تمہیں شادی شدہ کیوں دکھائی نہیں دیتی حامد کے سمجھ میں کچھ نہ آیا اس نے کہا دیا آپ کی عمر زیادہ نہیں لگتی تمہارے خیال میں میری عمر اس وقت کیا ہوگی یہی کوئی چھبیس ستائیس سال لطیفہ دھیرے سے مسکرائی اور بولی تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں اس وقت میں پورے پینتالیس سال کی ہوں میرے لئے یہ حیرت انگیز ہے حامد نے آنکھیں چھپکائیں دو طرح سے حیرت انگیز تم کیا نہ کہا چاہتے ہو لطیفہ نے سنجیدگی سے پوچھا دو طرح سے تمہاری کیا مراد ہے حامد نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی صحت فزیک اور حال و خط سے آپ کی عمر ظاہر نہیں ہوتی اور دوسری نہائیت ہی حیرت انگیز اہم بات یہ ہے کیا بڑے خوصلے سے مجھے اپنی اصل عمر بتا رہی ہیں وانا عام طور پر سننے اور دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ عورتیں اپنی عمر گھٹا کر بتاتی ہیں میں منافقت اور جھوٹ سے نفرت کرتی ہوں لطیفہ نے صاحب کوئی کا مظہرہ کرتے ہوئے کہ شاید یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اتنا وقت دے رہی ہوں تمہیں میں نے اپنا ہم خیال محسوس کیا ہے اللہ کرے آپ سیاست میں کامیاب رہیں حامد نے دوائی انداز میں کہا ورنہ اس میدان میں کامیابی کی کنجی اور فتح کا گر جن باتوں کو سمجھا جاتا ہے ان میں منافقت جھوٹ ریاکاری ظلم و زیادتی کو اولیت حاصل ہے میں صاف ستری سیاست کی مثال قائم کر کے دکھا دوں گی وہ پرعظم لہجے میں بولی اللہ ان نیک خیالات کے ساتھ آپ کی عمر طویل کرے حامد نے خلوصے دل سے کہا حالانکہ آپ ستر اسی کی ہو کر بھی تیس سے زیادہ کی دکھائی نہیں دیں گی عمر چور ہونے کے بڑے فائدے ہیں حامد کی اس حلقے سے مزاق کو لطیفہ نے خندہ پیشانی سے لیا اور مسکراتے میں بولی احلاث چور ہونے سے عمر چور ہونا زیادہ بہتر ہے حامد نے چونکر اس کی طرف دے کر بولا چور کے تذکیرے سے میرا دھیان فائل چور کی طرف جا رہا ہے میڈم کہیں وہ پستا کمت شخص آپ کے دشمن کا بھیجابہ بندہ تو نہیں تھا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ نجم فاروق نے یہ فائل چوری کروانے کی کوشش کی ہوگی میں نے ایک امکانی بات کیا حامد نے کہا آپ نے بتایا ہے اس فائل میں جو دستاویزی بارود بھری ہے وہ نجم فاروق کا سیاسی کیریئر ایک دھماکے سے اڑا کر رکھتے گی تم نے کچھ غلط نہیں کہا وہ گمبیر لہجے میں بولی پہلے میں نے بھی ایک لمحے کے لیے تمہارے انداز میں سوچا تھا مگر ایسا ممکن نہیں غزرہ توقف دینے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی اول تو نجم فاروق کوئی بات معلوم نہیں کہ میں اس کے خلاف کیسا خطانک مواد جمع کر چکی ہوں یہ بات صرف دو افراد جانتے ہیں بلکہ تمہارا شمار تیسرے فرد کی حیثیت سے کیا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ چور ہوا گئی نجم فاروقی کا بندہ ہوتا تو پھر شاپنگ بیک کو خاطر میں نہ لاتا صرف فائل کو اٹھا کر بھاگ جاتا میرے حیال میں وہ کوئی عام سا شاپنگ لیفٹر تھا تارک روڈ پر ایسی دوسری شاپنگ مارکٹس میں اور عموماں گاڑیوں میں رکھے ہوئے سامان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں یہ کوئی حاصل بات نہیں بہرحال وہ چند لمحے سانس لینے کے لیے رکی پھر پوچھا تم مجھے اس چور کا حلیہ وغیرہ بتاؤ میں اسے اپنے ذہن میں نقش کر لوں گی احتیاط علاج سے بہتر ہے حامد نے لطیفہ کی فرمائش پر اس پستا کامت چور کا تفصیلی حلیہ بشرا بیان کر دیا بتایا صرف میں اور میرا مشیر یہ بات جانتے ہیں اسد ناظمی میرے بھروسے کا آدمی ہے وہ گزرے وقتوں میں نعمت الہی کی سیاسی سرگرمیوں میں بھی پیش پیش رہا ہے اور نعمت الہی کے قتل کے بعد اس فیلڈ میں وہ میری بھرپور مدد بھی کر رہا ہے یہ اسد ناظمی وہی شخص ہے نا جو آپ کے ساتھ شاپنگ کرنے آیا تھا حامد نے پوچھا اور اب کسی ٹیکسی میں بیٹھ کر اپنے گھر محمود آباد روانہ ہو چکا ہے یہ رسولانی ملاقات نتیجہ خیص ثابت ہوئی اور حامد لطیفہ سے یہ وعدہ کر کے اٹھا کے ہائندہ روز وہ پینٹ ہاؤس کو حیراباد کہہ کر اس کے بنگلے کے کوارٹر میں منتقل ہو جائے گا میڈم لطیفہ کا شاندار بنگلہ ہل پاک کے نزدیک پی ای سی ایٹ سوسائٹی میں واقع تھا حامد نے مجھے اس بنگلے پر گزارے ہوئے دوما کی تفصیل بھی سنائیں لطیفہ نے رہائش کے لیے اس کو جو کوارٹر دیا وہ گرچہ تھا تو سرونٹ کوارٹر ہی تاہم لطیفہ نے اسے صاف شفاف اور معقول فنش کرا دیا تھا بیٹ کے لابا وہاں کرسی میز بھی ڈلوا دی تاکہ حامد کو لکھنے پڑنے کے کامیں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے وہ میڈم لطیفہ کے لیے دھواندار اور آتش بیان تک کری رہے ہیں لکھنے کے مہم میں جد گیا اور دو ماہ بعد بلاہر لطیفہ ہی کی بلائی ہوئی پولیس نے اسے کوارٹر سے گرفتار کر لیا اس پر میڈم کی ایک قیمتی تلائی جڑاؤ نیکلس کی چوری کا الزام تھا حامد نے ان دو ماہ کے واقعات کی جو تفسیر مجھے بتائی میں نے دنیس تاوس میں سے چند باتیں آپ سے چھپا لیئے ان کا ذکر مناسب موقع پر عدالتی کروائی کے دوران میں آئے گا ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے جذبہ تجسوس کو ہوا ملے اور عدالتی کروائی کی سماعت آپ کا لطف دبالہ کر دے ابتدائی چند پیشیوں پر کوئی قابل ذکر کروائی نہ ہوئی ذابطے کی تقنیقی کروائیوں کو بیان کر کے میں آپ کو بور کرنا نہیں چاہتا لگ بھگ ایک ماہ بعد کیس کی بقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا مجسٹریٹ نے میرے موقع پر آئے دلزمات کی وضاحت کی ملزم حامد محمود نے صحت جرم سے انکار کر دیا اس کے بعد مجسٹریٹ کی اجازت سے استغاثہ کے گواہوں کا سسلہ شروع ہوا میں یہاں پر صرف اہم گواہوں کے بیانات اور ان پر ہونے والی جرہ کا احوال بیان کروں گا سب سے پہلے اس مقدمے کا انکوائری آفیسر گواہی کے لیے حاضر ہوا آئیو ایک سب انسپیکٹر تھا اس نے متسر الفاظ میں اپنا بیان ریکارڈ کروایا پھر وکیل سغاثہ جرہ کے لیے آگے بڑھا یہ جرہ برائن نام اور خانہ پوری کے انداز میں تھی چند سوارات کے بعد جب وکیل سغاثہ نے جرہ ختم کی تو میں آگے بڑھا آئیو صاحب میں نے وکیل سفائی کی حیثیت سے تکتیشی آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کو یہ اطلاع کب اور کس تاریخ کو دی گئی کہ کوئی قیمتی نیکلس چوری ہو گیا ہے اس نے کھنکار کر گلس آف کی اور جواب دیا تھانے کے روزنامچے تھانے کے روزنامچے کے مطابق یہ اطلاع اکتیس تاریخ کو صبح آٹھ بجے دی گئی تھی کس ماہ کی اکتیس تاریخ میں نے زور دیتے ہوئے پوچھا اس وی کلنڈر میں تو سات مہینے اکتیس کے ہوتے ہیں میں نے مطلب ہے جنوری کی اکتیس تاریخ صبح آٹھ بجے ہمیں اطلاع دی گئی تھی وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا میں نے اگلا سوال کیا انکواری آفیسر صاحب چوری کی اطلاع کس طرح دی گئی تھی مزریہ فون اس نے بتایا ہمیں تھانے میں اس چوری کے بارے میں فون کال موصول ہوئی تھی اطلاع دینے والا کون تھا فون کرنے والے نے اپنا نام اسد ناظمی بتایا تھا آپ جائے وقوعہ پر کب پہنچے تھے تقریباً پونے دس بجے آپ کی آمد میں تھی تخیر کیوں جبکہ اس واردات کی اطلاع تو آپ کو پونے دو گھنٹے پہلے مل گئی تھی وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا دراصل چوری ایک معمولی نویت کا جرم ہے اس لئے ہم نے فوری بھاگ دوڑ کی کوشش نہیں کی آپ کس قسم کے جرائم کے سسلے میں فوری بھاگ دوڑ کرتے ہیں میں نے تنزیہ لہجے میں پوچھا وہ میرے تنز کو سمجھنا سکار عام سے لہجے میں بولا قتل وغیرہ کی اطلاع پر ہم ایک لمحے کی تاخیر نہیں کرتے پھر نیکلس کی چوری کا معاملہ قدر مختلف بھی تھا اس لئے ہم آرام سے جائے وقوعہ پر پہنچے تھے یہ معاملہ قدر مختلف کیوں تھا میں نے اسے تیز نظر سے گھورا اس نے بتایا اطلاع دینے والے اسد ناظمی نامی شخص نے بتایا تھا کہ مذکورہ چور بنگلے کے ملازمین ہی میں سے ہیں اور اس وقت جائے وقوعہ پر موجود ہے چور کے فرار کا امکان نہیں تھا اس لئے بھی ہمیں وہاں پہنچنے کی جلدی نہیں ہوئی میں نے جرا کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہو کہا آپ نے میرے موقع کو میڈم لطیفہ کے بنگلے سے کتنے بجے گرفتار کیا تھا دس بجے ٹھیک اس نے جواب دیا آپ تو جائے وقوعہ پر پونے دس بجے پہنچ گئے تھے پھر پندرہ منٹ کی تاہیر کس سسلے میں ہوئی میں نے قدر سخت لہجے میں دریافت کیا وہ جواباً بولا یہ پندرہ منٹ میں نے میڈم لطیفہ اور عصد نازمی کے ساتھ بات چیت میں گزارے تھے انہوں نے مجھے تلائی نیکلس کی چوری کے بارے میں تفصیلاً بتایا وہی پر مجھے یہ بھی پتا چلا کہ ملزم اس وقت اپنے کواٹر میں موجود ہے لہٰذا لطیفہ کے پاس سے اٹھ کر میں سیدھا ملزم کے کواٹر پر پہنچا اور اسے ہراست میں لے لیا آپ اکیلے ملزم کے کواٹر میں پہنچے تھے یا بنگلے والوں میں سے بھی کوئی آپ کے ساتھ وہاں گیا تھا میڈم لطیفہ عصد نازمی اور دیگر ملازمین میں سے ایک دو بھی میرے ساتھ وہاں پہنچے تھے آپ نے ملزم کو ہراست میں لینے کے بعد پہلا کام کیا کیا تھا میں نے اس افسار کیا میں نے فوری طور پر اس کی جامعہ تلاشی لی تھی کیا آپ نے اس جامعہ تلاشی کے نتیجے میں مبینہ نیکلس برامت کر لیا تھا میں نے پوچھا اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا نہیں ملزم کے لباس میں سے وہ نیکلس نہیں مل سکا اس کے بعد میں نے اس کے کواٹر کی تفصیلی تلاشی بھی لی لیکن قیمتی نیکلس تک رسائی حاصل نہ ہو سکی مجھے پتہ چلا ہے ملزم اور اس کے کواٹر کی تلاشی میں نکامی کے بعد آپ نے میڈم لطیفہ کے بنگلے کا کونہ کونہ چھان ڈالا تھا ہم نے بنگلے کی تفصیلی تلاشی بھی لی تھی ہمیں شبہ تھا کہ ملزم نے اپنی پوزیشن صاف رکھنے کے لیے وہ نیکلس کسی اور جگہ چھپا دیا ہوگا میں نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں چھانکا اور سوال کیا اس تلاشی کے بعد تو آپ کا شبہ رفع ہو گیا ہوگا شبہ رفع نہیں ہوا بلکہ اس کی شکل بدل گئی تھی اس نے مجسٹیٹ کی طرف دیکھنے کے بعد مجھے بتایا میں نے کہا کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے کہ شبہ رفع نہیں ہوا بلکہ دفع ہو گیا تھا رفع دفع کے بارے میں تو آپ نے سن رکھا ہے نا میں نے یہ بات از راہ مزاق کہی تھی وہ سنجیدگی سے بولا ایسی بات نہیں ہے جناب شبہ کی شکل بدلنے سے میری یہ مراد تھی کہ جب ہمیں بنگلے کے کسی بھی حصے میں سے وہ قیمتی تلائی نیکلس نہ مل سکا تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوگے کہ ملزم نے مسروقہ نیکلس کہیں ٹھکانے لگا دیا اس نے یا تو بنگلے کے باہر کسی جگہ نیکلس چھپایا ہے یا پھر اسے فروحت کر دیا ہے ہاں بڑی حیرت انگیز بات بتا رہے ہیں تفتیشی آفیسر صاحب میں نے حالات سے پوری طرح بخبر ہونے کے باوجود سادگی سے کہا آٹھ بجے صبح آپ کو ایک قیمتی تلائی نیکلس کی چوری کی تلائی ملتی ہے دس بجے آپ جائے وقوعہ پر پہنچ کر ملزم کو ہراست میں لے لیتے ہیں جامعہ اور خانہ تلاشی پر جب آپ مذکورہ نیکلس برامت نہیں کر پاتے تو یہ فتوہ جاری کر دیتے ہیں کہ ملزم نے مصروقہ نیکلس بازار میں کہیں بیچ ڈالا ہوگا میں نے کلمہ کے توقف کے بعد اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا آمجی یہ بتائیں کراچی کا ایسا کونسا صراف ہے جو آٹھ سے دس بجے کے درمیان دکان کھولے ملزم کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ آئے اور مصروقہ نیکلس اس کے حوالے کر دے جبکہ میں ثابت کر سکتا ہوں میرا مقل یہ تمام وقت بنگلے سے باہر نہیں گیا فار یور کائن انفورمیشن وقیل استغاثہ کی برداشت جواب دے گئی وہ مداخلت کیے بغیر نہ رہ سکا میرے فاظل دوست آپ کو بتاتا چلوں کہ چوری کی واردات اکتیس جنوری کو نہیں ہوئی بلکہ یہ واقعہ چند روز پہلے کا ہے اکتیس جنوری کو گرفتاری عمل میں آئی ہے چوری اور گرفتاری کے درمیان ہائل یہ چند روز مال مسروقہ کو ٹکانے لگانے کے لیے بہت کافی ہیں مجھے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی میڈم لطیفہ کے مطابق مسکورہ نیکلس اٹھائیس جنوری کو غائف گیا تھا میں نے تو وقیل استغاثہ کے چھٹکی لینے کی غرض سے انکوائری آفیسر سے وہ سوال کیا تھا اور میں اپنے مقصد میں پوری طرح کامیاب بھی رہا وہ اپنی ہموشی کو توڑ کر پھریری لینے پر مجبور ہو گیا تھا میں نے وقیل استغاثہ کو ممنون نظر سے دیکھا اور کہا پھر میں تفتیشی آفیسر کی طرف متوجہ ہو گیا آئیو صاحب جس وقت آپ نے ملزم کو حراست میں لیا اس کا رد مل کیا تھا پھر میں نے اپنی بات کی وضاحت میں کہا میرا مطلب ہے اس نے کسی قسم کی مضاہمت پیش کی تفتیشی آفیسر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس نے اپنی گرفتاری پر حیرت کا اظہار کیا تھا جیسے اسے توقع نہ ہو کے وہ پکڑا جائے گا جا رہا تھا جو اس نے کیا ہی نہ ہو میں نے چھپتے ہوئے لہج میں کہا یہ ناممکن تو نہیں کہ آپ کو سمجھنے میں گلتی لگی ہو تفتیشی آفیسر پہلو بدل کر رہ گیا تاہم مو سے کچھ نہیں بولا میں نے پوچھا کہ رفتاری کے وقت میرے موکل نے اپنے کورٹر سے فرار ہونے کی کوشش تو نہیں کی تھی نہیں وقت تیہ سے بولا میں نے جرہ ختم کر دی اگلا گواہ میٹم لطیفہ تھی لیکن عدالت کا وقت ہتم ہونے میں سات منٹ بچے تھے چنانچہ مجھن سٹیٹ نے ایک ہفتہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹیرے میں میڈم لطیفہ بن نفس نفیس موجود تھی اس نے پنک ساری بڑے سلیکے سے باندھ رکھی تھی جو اس کی گوری رنگت پر بہت پھاب رہی تھی میں نے بھرپور نظر سے اس کے سراپے کا چیزہ لیا وہ مجھے کہیں سے بھی پینتالیس کی دکھائی نہ دی وہ تیس سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی اس نے سیاہ رشمی ظلفیں شانوں پر گرا رکھی تھی اس کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں اعتماد کی جھلک تھی میڈم لطیفہ نے عدالت کے دستور کے مطابق خلف اٹھانے کے بعد سچ بولنے کا وعدہ کیا اور اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا وکیل سغاسہ نے اسے چند سوالات کیا جن کے ذریعے اس نے میرے موقع حامد محمود کو ایک مہر پیشہ بار چور ثابت کرنے کی کوشش کی جب اکیل سغاسہ نے اپنی جرہ موقع کر دی تو سوالات کی گیند میری کوٹ میں آن گری میں اپنی جگہ سے اٹھا لطیفہ والے کٹیرے کے پاس آ گیا میں نے اپنی جرہ کا آغاز ہلکے پھل کے انداز میں کیا میڈم لطیفہ میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ کی الیکشن کیمپن کیسی چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے وہ مطانع سے بولی میں نے پوچھا آپ کے بنگلے واقعہ پی ای سی ایچ سوسائٹی میں کتنے افراد رہتے ہیں مالکان اور ملازمین سمیت مالک میں صرف اکیلی ہوں باقی ملازمین ہیں ان ملازمین کی تعداد کا نام ان ملازمین کی تعداد اور کام بتائیں گی اس نے بتایا چوکیدار باکر علی بورچی اسلام حسین تو مستقل طور پر بنگلے ہی پر رہتے ہیں جبکہ مالی فخر اور کل وقتی ملازمہ شما اپنا کام ختم کر کے چلے جاتے ہیں البتہ ملازمی کی رفتاری سے پہلے مستقل طور پر میرے بنگلے ہی میں رہائش پذیر تھا آپ کے اپنی فیملی کے دیگر افراد نہیں ہیں جی نہیں اس نے نفی میں گردن ہلائی چند سال پہلے میرے شوہر اور معروف سیاستکار نعمت الہی کو قتل کر دیا گیا تھا چونکہ ہمارے یہاں اولاد کوئی نہیں تھی اس لئے میں اس وقت اپنی فیملی کی واحد ممبر ہوں میں نے اپنے لہجے میں ہمدردی سموتے ہوئے کہا مجھے آپ کے شوہر کے قتل کا افسوس ہے مجھے پتا چلا ہے نعمت الہی کو آپ کے کسی دیرینہ دشمن نے ایک سازش کے تحت قتل کروایا تھا مگر قاتل ابھی تک قانون کی گرفت میں نہیں آسکا آپ کی معلومات درست ہیں وہ سنجیدگی سے بولی میں آپ کو مشورہ دوں گی میرے شوہر کے قتل پر افسوس کرنے کی وجہے آپ اپنے قانون کا ماتم کریں جو آج تک نعمت الہی کے قاتل کو سزا تو کیا دیتا اسے تلاش تک نہیں کر سکا میں نے تیز لہجے میں پوچھا آپ نے جو آپ نے سسلے میں قانون کی مدد لینے کی کوشش کی تھی ہاں کی تھی لیکن اس کوشش میں مجھے نکامی ہوئی اس نے زہر خند لہجے میں کہا میں نے فلسفیان انداز میں کہا میڈم تالی دوہا سے بچتی ہے ہم سب قانون کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس لئے اصل مسئلہ بیچ میں لٹا کر رہ جاتا ہے اور قانون خوا مہا بدنامی سمیٹتا ہے کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اوبجیکشن یور آنر وکیل سگاہ سے مداحلت کرتے ہوئے کہا اس وقت عدالت میں میڈم کے قیمتی نیکلس کی چوری کا کیس زیر سمات ہے اور میرے فاضل دوست مددئی کے شوہر کے قتل کا قصہ لے کر بیٹھے ہیں جو کہ غیر مطالق اور غیر ضروری ہیں میں نے مجیسٹیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جناب علی مذکورہ قصہ غیر ضروری ہے نہ ہی غیر مطالق میں آگے چل کر اپنی بات کو ثابت کر دوں گا لہٰذا وکیل سگاہسہ کو کروائی میں رکاوٹ ڈالنے سے باز رکھا جائے وکیل سگاہسہ چٹا کر بولا آپ کو ہم ہاں عدالت کا قیمتی وقت برباد کرنا چاہتے ہیں میں نے مجیسٹیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جناب علی وکیل سگاہسہ کا خیال بلکل غلط ہے کہ میں عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہوں البتہ اگر گواہ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تو دوسری بات ہے لطیفہ جلدی سے بولی میں آپ کا سوال ہی نہیں سمجھ سکی تو جواب کیا دوں گی میں نے فخری انداز میں پہلے وکیل سگاہسہ اور پھر مجیسٹیٹ کو دیکھا گواہ کی بات سے ظاہر ہوتا تھا اگر میں اپنا سوال سمجھا دوں تو بس ضرور اس کا جواب دے گی میں گواہ کی جانی متوجہ ہو گیا لطیفہ صاحبہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے شوہر کے قاتل کو کیفری کردار تک پہنچانے کے لیے اگر قانون سے بھرپور تعاون کیا ہوتا تو شاید صورت حالات مختلف ہوتی جبکہ آپ کا دعویٰ ہے جبکہ آپ کا دعویٰ ہے آپ قاتل کو بہخوبی جانتی ہیں نہ صرف جانتی ہیں بلکہ اسے تباہ و برباد کرنے کا عظم بھی رکھتی ہیں میں اس شخص کے لیے آپ کا دشمن اور آپ کے شوہر کا قاتل جیسے الفاظ ہی استعمال کرتا کیونکہ نجم فاروق کا معاملہ بہت نازک تھا میں خواہ مہا کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا میرے سوالات نے عدالت میں سنسنی سی پھیلا دی لطیفہ پاؤں پٹکتے ہوئے بولی میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نعمت الہی کے قاتل کو جانتی ہوں اور آپ سے کس نے یہ کہہ دیا کہ میں ایسے کسی شخص کو تباہ و برباد کرنے کی پلاننگ کر رہی ہوں اس کی آواز میں لازش نمائی تھی میں نے اس کی دکھتی ہوئی رکھ کو چھیڑ دیا تھا وہ بات حتم کر کے میرے موقع حمد محمود کو کینا توز نظر سے دیکھنے لگی میں نے اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے کہ لطیفہ صاحبہ اگر ضرورت پڑی تو میں آپ کے سوالات کے جواب دوں گا اور انہیں ثابت بھی کر دکھاؤں گا فلال آپ ہاں یا نا میں جواب دیں میں آپ کی ان فیضول باتوں کا نا میں جواب دیتی ہوں وہ سٹ پٹا کر بولی میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا تھا وہ پورا اعتمادی کا دامن ہاں سے چھوڑ کر غصے میں آ گئی تھی میں نے جرہ کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کیا یہ غلط ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے ایک نہائیت ہی خطنک فائل تیار کی ہے وہی دشمن جو آپ کی دانست میں نعمت الہی کا قاتل بھی ہے مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی وقیل سغاسہ فوراں گوا کی مدد کو دوڑا وقیل سفائی سرہ سر زیادت ہی کر رہے ہیں وہ موزز گوا کی ذاتی زندگی کو زیر بحث لا کر اسے جذباتی ٹھیس پہنچانے کے مرتقیب ہو رہے ہیں گوا کے شوہر نعمت الہی کب اور کیوں قتل ہوئے انہیں کس نے قتل کیا ان معاملات کا مسروقہ نکلہ سے دور کا واسطہ نہیں میں کورٹ سے اپیل کروں گا کہ میرے فاظل دوست کو ایسی حرکہ سے باز رکھا جائے مجھے سٹیٹ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بک سب آپ کے حالیہ سورات کا مسروقہ نکلہ سے کیا تعلق ہے جناب علی میں نے فلسفیانہ انداز میں کہا جس طرح خوبصورتی اور گردن کے درمیان کوئی نکلس ہمائل ہوتا ہے بلکل اسی طرح مسروقہ قیمتی تلائی جڑاؤ نکلس اور ملزم کے درمیان وہ ہتنک فائل ہائل ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا اگر گردن سے نکلس ہٹا دیا جائے تو اس کی خوبصورتی میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح اگر ہتنک فائل اور نعمت الہی کے قاتل کا ذکر ملزم اور ملزم اور ملزم مسروقہ کے درمیان سے ہٹا دیا جائے تو زیر سماعت مقدمہ پھکا ہو جائے گا آپ کی اس تشریح سے معاملہ اور علچ گیا ہے رطیفہ نے تنزیہ لہجے میں کہا میرے تو کچھ پلے نہیں پڑا وکیلِ استغاثہ نے مجھے سٹیٹ سے کہا سر بیک صاحب کو پیری میسن بننے کا بہت شوک ہے اس لئے یہ ہر کیس کو الجانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں پیری میسن ایک افسانوی کردار ہے میں نے ترکی با ترکی کہا اور میں آپ کے سامنے جیتا جاک تک کھڑا ہوں میں اس کیس کو الجانے کی نہیں سلجانے کی کوشش کر رہا مجھے سٹیٹ نے مجھے ہدایت کی بیک صاحب اگر مدعی کے شوہر کے معاملات کو ایک طرف رکھ کر عدالتی کروائی کو آگے بڑھایا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا آپ اپنے موکل اور مسروقہ نیکلس تک محدود رہنے کی کوشش کریں اوکے یور آنر میں نے اپنے سر کو تعظیمی جنبش دی اور کہا اگر میرے موکل اور مسروقہ نیکلس کے زیل میں خطنک فائل کا تذکیرہ ضروری ہوا تو میں سے ضرور شیڑوں گا ونہ کسی بھی مرحلے پر میں نعمت الہی کو ٹچ نہیں کروں گا آپ کو عدالت اس بات کی اجازت دیتی ہے مجھے سٹیٹ نے سنجیدگی سے کہا میں لطیفہ کی جانے متوجہ ہو گیا میڈم ملزم آپ کے پاس کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا لگ بگ دو ماہ تک وہ کام کرتا رہا اس نے جواب دیا کہ یہ صحیح ہے کہ آپ نے اسے تقریریں لکھنے کے لئے ملازم رکھا تھا میں نے کہا آپ آئندہ الیکشن میں بھرپور حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہیں ہاں یہ صحیح ہے وہ سنجیدگی سے بولی مجھے ملزم کی اسی صلاحیت نے متاثر کیا تھا بلا شباز کے کلم میں بڑی کارٹ ہے یہ شخص شولہ فشاں تحریریں لکھنے کا ماہر ہے میں نے کہا مجھے پتا چلا ہے آپ ملزم کی دو صلاحیتوں سے متاثر بلکہ مرعوب ہوئی تھی ایک آپ نے اعتراف کر لیا اگر اجازت ہو تو دوسری کا ذکر میں کر دیتا ہوں وہ تعمل کرتے ہوئے بولی آپ کو مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے آپ نے اب تک جن باتوں کا ذکر کیا ہے اس کے لئے مجھ سے تو نہیں پوچھا لیکن یہ بہت اہم بات ہے اس لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ بے دلی سے بولی وکیل سغاسہ نے لطیفہ کے اس جملے پر گھور کر اسے دیکھا اس کی نگاہ میں سزنش نمہ حدایت پوشیدہ تھی میں نے وکیل مخالف کی پرواہ کیے بغیر گواہ کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا ملزم کی جس صلاحیت نے حاصل طور پر آپ کو متاثر کیا کیا وہ اس کی ایمانداری تھی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آپ درست کہہ رہے ہیں وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی پہلی ملاقات میں یہ شخص مجھے نہایت ہی سچا اور دیانتدار نظر آیا تھا لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ آگے چل کر میرے دشمن سے مل جائے گا اور جب اسے باز پورس کروں گی تو یہ میرا قیمتی نیکلس غائب کر دے گا میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا دشمن سے الہاق اور نیکلس کی چوری کا ذکر ہم بعد میں کریں گے اس سے پہلے ایک نہائی تھی اہم عمر پر بات ہو جائے وہ سوال یہ نظر سے مجھے تکنے لگی میں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا آپ نے تھوڑی دیر پہلے موزز عدالت کے سامنے بیان کیا ہے کہ پہلی ملاقات میں میرا موکل آپ کو ایک سچا اور دیاندار شخص نظر آیا تھا اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اس ملاقات کی کچھ وضاحت کریں It is too much your honor وقیل سغاسہ بلبلہ اٹھا وقیل صفائی اپنے مقصود ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں جس کا صرف صرف یہ مقصد ہے کہ عدالت کا زیادہ زیادہ قیمتی وقت برباد کیا جائے میرے فاضل دوست کو ایسے حربوں سے باز رہنے کی تلقین کی جائے خدا کی پنا گواہ اور ملزم کی پہلی ملاقات کا نیکلس کی چوری سے کیا تعلق مجلسٹیٹ نے استفساریاں نظروں سے مجھے دیکھا اب ایک صاحب آپ کے خیال میں کوئی خاص تعلق ہے صد فیصد تعلق ہے جناب میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا اس تعلق کی وضاحت ضروری ہے مجلسٹیٹ نے کہا اوکے your honor میں نے سر کوئی اس باتی جنبش دی اور وضاحت میں کہا جناب علی جہاں تک تعلق کی بات ہے تو وہ گواہ کے جملوں سے پوری طرح ہویا ہیں گواہ نے تھوڑی دیر پہلے موزد عدالت کے رو برو بتایا ہے کہ پہلی ملاقات میں یہ شخص مجھے نہائی تھی سچا اور دیانت دار نظر آیا تھا لیکن نہ مجھے کیا معلوم تھا یہ آگے چل کر میرے دشمن سے مل جائے گا اور جو میں سے باز پرست کروں گی تو یہ میرا قیمتی نیکلس غائب کر دے گا میں نے سانس لینے کے لئے تھوڑا توقف کیا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کا جناب علی گواہ کی اس بات میں ملزم سے پہلی ملاقات نیکلس اور دشمن تینوں موجود ہیں گواہ کے بیان کے مطابق ملزم کا اس کے دشمن سے مل جانا اس کا قیمتی نیکلس چھوڑا لینا اس بات کا متقاضی ہے کہ ان میں سے کسی بھی شے کو نظر انداز نہیں کیا جائے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پہلی ہی ملاقات میں گواہ ملزم سے اتنا متاثر ہوئیں کہ اسے اپنے بنگلے کا ایک حصہ بنا لیا اور پھر دو ماہ بعد اس پر قیمتی نیکلس کی چوری کا الزام آئیت کر کے اسے پولیس کے حوالے کر دیا یہ پہلی ملاقات میں نے یہاں پر ڈرامائی انداز میں رکھ کر تھوڑا وقفہ کیا پھر سنجیدگی سے کہا یہ وہ پہلی ملاقات کسی بھی طور نظر انداز نہیں کی جا سکتی مجسٹیٹ نے گواہ سے پوچھا آپ اس حصے میں کیا کہنا چاہتی ہیں میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ وقیل صفائی جاننا کیا چاہتے ہیں مجسٹیٹ نے مجھ سے کہا بیک صاحب آپ جو کچھ بھی معلوم کرنا چاہتے ہیں اسے سوال کی شکل دیں مجسٹیٹ کی ہدایت پر میں کٹیرے میں کھڑی اس اغاثہ کی گواہ اور اس کیس کی مدعی میڈم لطیفہ کی طرف متوجہ ہوا اور سوال کیا میڈم آپ موزز عدالت کو یہ بتائیں کہ ملزم سے آپ کی پہلی ملاقات کب اور کن حالات میں ہوئی تھی لطیفہ نے دزدیدہ نگاہ سے وقیل صغازہ کو دیکھا اور مطامل لہجے میں میرے سوال کا تفصیلی جواب دے دیا اس تفصیل میں اس نے کسی قسم کی دروگ گوئی کا سارا نہیں لیا تھا اس کی بات حتم ہونے پر میں نے کہا اس روز تارک روڈ پر شاپنگ کرنے کے دوران میں جو دراز کا متشک صاحب کے ساتھ تھا جسے آپ نے اپنا سیاسی مشیر بتایا ہے اس کا نام غالبا نازمی ہے میں غلطوں نہیں کہہ رہا اب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہوتائیت کرتے ہوئے بولی اس کا پورا نام اسد نازمی ہے اور وہ محمود آباد میں رہتا ہے شکریہ اس مفصل جواب کا میں نے خوشگوار انداز میں کہا پھر ایک دم گہری سنجدگی سے پوچھا پچھلی پیشی پر اس کیس کی انکواری آفیسر نے موزز عدالت کو بتایا تھا کہ انہیں قیمتی نیکلس کی چوری کی اطلاع اکتیس جنوری کی صبح آٹھ بجے اس فون کے ذریعے دی گئی اور اطلاع دینے والا کوئی اسد نازمی تھا کیا یہ دونوں اسد نظامی ایکی شخصیت کے نام ہیں جی ہاں یہ وہی اسد نازمی ہے لطیفہ نے کہا میرا مشیر خاص میں نے اگلا سوال کیا لطیفہ صاحبہ تاریخ روڈ والے واقعے میں موزم کی دانداری نے آپ کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے اسے دگنی تنہوا پر فوراں اپنے یہاں پر ملازم رکھ لیا اخبار میں پروف ریڈنگ کے اسے پانچ سو روپے مہانہ ملتے تھے آپ کی پیشکش ایک ہزار روپے کی تھی کھانا اور رہائششز کے علاوہ میں نے تھوڑا توقف کیا اور وکیل سغاسہ پر ایک کچھ اٹھتی سی نگاہ ڈال کر دوبارہ لطیفہ کی جانی متوجہ ہو گیا یہ مہربانی آپ نے صرف اسی وجہ سے کی کہ ملزم نے آپ کی ایک نہائی تھی اہم فائل چوریوں سے بچائی تھی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں میں آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اس نے تصدیق کی لیکن ملزم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بے خبری میں اس نے کتنی قیمتی شہ کی حفاظت کی تھی وہ تو شاپنگ بیک کو بچا کر لیا تھا میں نے سرسری لہجے میں کہا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات ہی ہے کہ آپ کا نقصان ہونے سے بچ گیا اور اس کے لئے آپ نے میرے موکل کو شکریہ بھی ادا کیا تھا غال بننا آپ نے احسان مندی کے جذبات کا اظہار بھی کیا تھا ہاں میں نے کیا تھا ایسا اظہار وہ ڈائر اوے لہجے میں بولی یہ بات تسلیم کرنے میں میں کوئی اور محسوس نہیں کرتی یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ وہ فائل آپ کے لئے بپناہ اہمیت کی حامل تھی میں نے ٹھوس انداز اختیار کرتے ہوئے کہا اس خطرنک فائل میں آپ کے دشمن کے حلاف بہت سا مواد موجود ہے تصویری اور تحریری دونوں صورت میں آپ آئندہ الیکشن میں اس مواد کو اپنے حریف کے خلاف استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ کے خیال کے مطابق وہ حریف آپ کے شوہر کا قاتل ہے یعنی اسی شخص کے ایماء پر آپ کے شوہر نعمت الہی کو بدردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں وہ اپنی پیشانی کو ہاتھ کی پست سے پونچ سوے بولی یہ اس کا ایک استراری عمل تھا ورنہ اس کی پیشانی پر پسینے کیا ساری اثرات نظر نہیں آ رہے تھے وہ اس وقت بہت نروس نظر آنے لگی تھی میرے نزدیک لوہا گرم ہو چکا تھا اب تاخیر سے کام لینا مناسب نہیں تھا میں نے سخت لہجے میں کہا آپ فکر میں نہ پڑھیں کہ یہ معلومات مجھ تک کیسے پہنچی ہیں اور یہ کہ میں اس کے علاوہ اور کیا کیا جانتا ہوں آپ صرف میرے سوال کا جواب دیں میں آپ کی کسی بھی غیر ضروری سوال کا جواب دینے کی بابند نہیں ہوں وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولی وکیل سگاسہ نے اپنے گواہ کی حمایت کرتے ہوئے کہا یور آنر وکیل سفائی حد سے بڑھ رہے ہیں یہ عدالت اس وقت نیکلس کی چوری کے مقدمے میں مصروف ہے گواہ کا سیاسی دشمن اس کے حلاف ثبوت والی فائل کا موجودہ کیسے کوئی تعلق نہیں لہٰذا ہمیں اپنے موضوع تک محدود رہنا چاہیے مجھ سٹیٹ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بیگ سب آپ گواہ کے سیاسی دشمن اور مذکورہ حتنک فائل کے بارے میں جو کچھ بھی جانا چاہتے ہیں وہ ایک سوال میں پوچھ لیں اس کے بعد قیمتی تلائی نیکلس اور مبینہ چوری کی طرف آ جائیں تینکیو یور آنر میں نے سرے تسلیم ہم کرتے ہوئے کہا در حقیقت میں جو باتیں مجھ سٹیٹ کلم میں لانا چاہتا تھا اس میں مجھے کامیابی حاصل ہو گئی تھی اور اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے ایک سوال کی اجازت بھی نہ دیتا میں نے دوبارہ اس تغاثہ کی گواہ اور اس کیس کی مدعی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا میں نے ایک سوال کی ریعت کا فائدہ اٹھاتے ہی ایک ہی سانس میں متدد سوال کر ڈالے میڈم لطیفہ یہ بھی تو ممکن ہے آپ کی گاڑی میں سے شوپنگ بیگ اور ہتناک فائل چھوڑانے والا وہ پستا کامت چور آپ کے دشمن کا کوئی بندہ ہو آپ کے دشمن نے اپنے خلاف ثبوت کو اڑانے کی کوشش کی ہو میرے مقل نے آپ کو اس چور کا مکمل حلیہ بتایا تھا لیکن آپ نے چور کی شنافت سے معذوری ظاہر کی تھی چور کا حلیہ آپ کے ذہن میں نقش ہوگا میں اب آپ کو اس شخص کا نام اور مقام رہائش کے بارے میں بتاتا ہوں ذرا سوچ کر جواب دیں کہ آپ جبار نمی کسی پستا کامت اور عوارہ نوجوان سے واقف ہیں جو اس شہر کے ایک علاقے منظور کالونی کا رہائشی اوازے رہے کہ میں اسی شخص کا ذکر کر رہا ہوں جس نے اس روز تارک روڈ پر آپ کی فورڈ کی اکبی نشت سے شوپنگ بیگ اور ہتناک فائل چوری کی تھی واہ واہ سباناللہ وکیل سغاصہ نے مستحضائیہ لہجے میں کہا میرے فاظل دوست بہت دور کی کوڑی لائیں لگتا ہے آپ نے اس پستا کامت فائل چور کی تلاش میں اس شہر کا کوئی کوہ نہیں چھوڑا اور مجھے امید ہے بانس والوں کے سارے بانس بھی فروحت ہو چکے ہوں گے میں نے اس کی چوٹ کو ہندہ پیشانی سے برداشت کیا اور نہائیت ہی سلچ ہوئے الفاظ میں کاؤنٹر اٹیک کر دیا میرے فاظل دوست بانس اور بانس والوں کے بزنس کو آپ ہی اچھی درہ جانتے ہوں گے میں نے تو صرف اتنا دیکھا ہے کہ ہر کوئے میں اکادو کا منڈک ٹرا رہے تھے وکیل مخالف نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور دانت کچھ کچھا کر رہ گیا میں نے گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے کا لطیفہ سہبہ مجھے سٹیٹ صاحب کی ہدایت کے مطابق آپ میرے اس سوال کا جواب دینے کی پابند ہیں بتائیں آپ مبینہ شخص یعنی میرے بیان کردہ جبار کو جانتی ہیں یا نہیں میں ایسے کسی شخص کے نام اور رہائشی سے واقف نہیں وہ دو ٹوک لہجے میں بولی تینکیو لطیفہ سہبہ میں نے سر کو جنبش دیتے ہوئے کہا جبار کے بارے میں تمام تر معلومات تمام تر معلومات مجھے میرے مقل نے کٹھا کر کے دی تھی روف مدنی نے اسکندر نامی اپنا ایک خاص مندہ جبار کی نگرانی پر مقرر کر رکھا تھا وہ وقت ضرورت اس شخص کو پکڑ کر عدالت میں بھی پیش کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ بھی حامید نے مجھے بہت سی اہم باتیں بتائی تھی جن کا ذکر آئندہ کاروائی کے دوران میں وقفے وقفے سے ہوتا رہے گا مجھے سٹیٹ ایک دو مرتبہ دیوار گیر کلوک کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ چکا تھا عدالت کا مقررہ وقت ہتم انہیں میں صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا میں نے استغاثہ کی گواہ کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی جرہ کو آگے بڑھایا لطیفہ صاحبہ کہ آپ موزد عدالت کو یہ بتانا پسند کریں گی کہ آپ کے مسروقہ تلائی جڑاؤ نیکلس کی مالیت کیا تھی وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی لگ بگ چالیس ہزار روپے یہ رقم آج کل کے دو لاکھ سے بھی زیادہ ہوگی اسے نیکلس کے قیمتی ہونے کا اندازہ بہت خوبی لگایا جا سکتا ہے لطیفہ صاحبہ مجھے معلوم ہوا ہے اس نیکلس سے آپ کا جذباتی لگاؤ بھی تھا وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی مذکورہ نیکلس میرے مرہوم شوہر کی نشانی تھا جو نعمت الہی نے بڑے چاہو سے مجھے بنوا کر دیا تھا آپ اپنے اس قیمتی زیور کو کہاں رکھتی تھی میں نے پوچھا اپنی علماری میں اس نے جواب دیا کیا مذکورہ نیکلس علماری میں سے چوری ہوا تھا نہیں وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی میں نے استعمال کیلئے وہ نیکلس علماری سے نکالا تھا اور اسے ڈریسنگ کی دراز میں رکھ دیا تھا شام کو مجھے جلسے میں جانا تھا میں وہ نیکلس پہن کر جانے والی تھی لیکن ان وقت پر معلوم ہوا کہ نیکلس ڈریسنگ کی دراز سے گائے پہن یہ غالباً انتیس جنوری کی شام کا ذکر ہے غالباً نہیں یقیناً وہ قطیت سے بولی اسی شام مجھے کا ہم جلسے سے خطاب کرنا تھا یہ غالباً انتیس جنوری کی شام کا ذکر غالباً نہیں یقیناً وہ قطیت سے بولی اسی شام مجھے کا ہم جلسے سے خطاب کرنا تھا میں اس شام کو کبھی نہیں بھول سکتی میں نے پوچھا کہ آپ نے وہ نیکلس انتیس جنوری ہی کو ڈریسنگ کی دراز میں رکھا تھا اس نے نفی میں گردن ہلائی میں نے اٹھائیس جنوری کی صبح کو نیکلس علماری سے نکال کر ڈریسنگ کی دراز میں رکھ دیا تھا اس کا مطلب یہ ہوا نیکلس اٹھائیس جنوری کو آپ کے ڈریسنگ سے غائب ہوا تھا میں نے اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے کہا کیونکہ اس تغاسہ کے مطابق چوری اٹھائیس جنوری کو بتائی گئی ہے اس تغاسہ کا مطلب ہے آپ کی ریپورٹ کے مطابق تفتیشی آفیسر کبھی یہی کہنا ہے وہ تصدیقی انداز میں کردن ہلاتے ہوئے بولی بلکل یہی بات ہے میں نے پوچھا آپ کو اٹھائیس جنوری کی شام معلوم ہوا کہ ڈریسنگ کی دراز میں نیکلس موجود نہیں جبکہ اٹھائیس جنوری کی صبح آپ نے وہ نیکلس وہاں رکھا تھا پھر آپ اتنے وسوق سے کس طرح کہہ سکتی ہیں کہ وہ نیکلس اٹھائیس تاریخ کو چھوڑی ہوا یہ واردہ تو اٹھائیس جنوری کو بھی تو ہو سکتی ہے آپ کو تو این اٹھائیس جنوری کی شام اس کے غیاب کا علم ہوا تھا وہ چند لمحے سوچنے کے بعد بولی اگر میں نے اٹھائیس جنوری ہی کو نیکلس نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن یہ بات سچ ہے کہ وہ اٹھائیس جنوری کو وہاں سے اڑا لیا گیا تھا میں آپ کے وسوق کی وجہ جاننا چاہتا ہوں میں نے کہا اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ آپ نے نیکلس کے غیاب کے سسلے میں میرے موکل ہی کوچھ اور کیوں نمزد کر دیا حالانکہ آپ کا چوکیدار اور ببرچیوی اسی بنگلے میں رہتے ہیں اور مالی املازمہ کا بھی آنا جانا ہے آپ کو کسی اور پر کیوں شک نہ ہوا اس کی ایک خاص وجہ ہے وہ وقیل سغاسہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی ملزم کو اٹھائیس جنوری کو سپیہر میرے بیڈروم میں دیکھا گیا تھا وہ ڈریسنگ کے قریب کھڑا تھا میرے بیڈروم میں اس کی موجودگی کسی خاص مقصد کے تحت ہی ہو سکتی ہے کیا آپ اس وقت اپنے بیڈروم میں موجود تھی میں نے پوچھا اگر میں موجود ہوتی تو وہ چوری کے ارادے سے وہاں کیسے گس سکتا تھا لطیفہ نے سنجیدہ لہجے میں بتایا میں اس سپیہر بنگلے سے باہر ایک کا ضروری کام سے گئی ہوئی تھی پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اٹھائیس جنوری کی سپیہر میرا موقع آپ کے ڈریسنگ کے نزدیک پیٹروم میں موجود تھا میں نے اس افساریہ کہا مجھے یہ بات نازمی نے بتائی تھی یعنی اسد نازمی نے جی ہاں میرے ملنے والوں میں صرف ایک ہی نازمی ہے اصد نازمی اور یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں وہ ہفکی امیس لہجے میں بولی ٹھیک ہے میڈم اب میں اس بات کو یاد رکھوں گا میں نے معذرت امیس اندازمی کا پھر پوچھا اصد نازمی اصد نازمی اس وقت آپ کے بنگلے میں کیا کر رہا تھا خصوصاً آپ کے بیڈروم میں اسے چھانکنے کا موقع کیسے ملا جبکہ آپ اس وقت بنگلے ہی میں موجود نہیں تھی وہ ناراض نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی اصد نازمی میرا سیاسی مشیر ہے اور میرے شوہر کے اچھے دوستوں میں اس کا شمار رہا ہے وہ کسی وقت بھی میرے بنگلے پر آ جا سکتا ہے وہ ذرا متوقف ہوئی پھر بولی اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ اس نے میرے بیڈروم میں کیوں چھانکا اس کے لئے آپ کو پریشانی میں دبلہ ہونے کی ضرورت نہیں ضروری نہیں ہے میں آپ کو اپنے گھریلو معاملات میں بھی شرح کروں ہاں یہ قطن ضروری نہیں میں نے کہا لیکن آپ کا قیمتی نیکلس چکے آپ کے بنگلے سے چوری ہوا ہے اس کیس کے تمام کردار گھریلو سے ہو کر رہ گئے ویسے میں نے اڑتی اڑتی یہ سنی ہے میں نے ہموش ہو کر لطیفہ کے چہرے کا جائزے لیا اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہا اصد نازمی آپ میں بہت گہری دلچسپی لے رہا ہے شاید اس الیکشن کے بعد آپ دونوں شادی کا ارادہ رکھتے ہیں یہ بکواس ہے سب افوا سازی ہے اس میں ذرا بھر حقیقت نہیں وہ جنجلات امیس لہجے میں بولی میری مخالفین مجھے بددام کرنے کے لئے اس قسم کی غلط باتیں مشہور کر رہے ہیں الیکشن کی سیزن میں اس قسم کی بدمزگیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے میں ان حالات سے بھی خبر نہیں ہوں میں نے سن سناتے ہوئے لہجے میں کہا اس تناظر میں تو آپ کے بارے میں بھی ایسی قسم کے خیالات کا اظہار کیا جا سکتا ہے اب بھی تو ایک خطرناک فائل کے ذریعے اپنے حریف کا دھڑن تختہ کرنے والی ہیں وقیل سغاسہ نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور مطرز لہجے میں چیخا یہ بات پہلے ہی تیہ ہو چکی ہے کہ اس فائل اور گواہ کے شوہر کا ذکر نہیں کیا جائے گا مجلس ٹیٹ نے سزنش بھری نگاہ مجھ پر ڈالی میں نے فوراں معذرت پیش کہہ دی میں آئندہ اس بات کا خیال رکھوں گا بس روانی اور واقعات کے تسلسل میں میرے موہ سے نکل گیا میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میں جو بات سامنی لانا چاہتا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا مجلس ٹیٹ کو میں نے بڑی معنی خیز انداز میں قردن ہلاتے دیکھا میں دیوار گیر کلاک پر نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ لطیفہ کی جانے متوجہ ہو گیا ٹھیک ہے میڈم مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسد ناظمی کے ساتھ آپ کے کتنے گہرے گھریلو مراسم ہیں اور میں یہ بھی نہیں پوچھوں گا کہ 31 جنوری کی صبح آٹھ بچے وہ شخص آپ کے بنگلے پر کیا کر رہا تھا اسد ناظمی ہی نے ٹیلفون کر کے تھانے میں چوری کی اطلاع دی تھی جس پر کاروائی ہوئی اور اسی روز دس بجے میرے موقع حامد محمود کو اس کے کواٹر واقع آپ کے بنگلے سے گرفتار کر لیا گیا وہ ہموش کھڑی بیزاری سے میری تقریر سنتی رہی میں نے پوچھا کیا آپ نے ناظمی کی بات کی تصدیق بھی کی تھی ہاں میرے پبرچی اسلام حسین نے بھی 28 جنوری کی سپہر ملزم کو میرے بیٹروم کی طرف جاتے دیکھا تھا وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی میں نے کہا شاید اب میرا سوال نہیں سمجھی وہ اس افساریہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا تصدیق سے میری مراد یہ تھی کہ آیا آپ نے اس سلسلے میں میرے موکل سے بات کی تھی ہاں کی تھی میں نے اسے تفصیلی بات وہ بولی لیکن اس نے صاف انکار کر دیا میں نے نیکلس کی چوری کے سلسلے میں ملزم سے 30 جنوری کو پوچھ کچھ کی تھی اس نے جب مجھے کوئی تسلیق چواب نہ دیا تو مجبوراً 31 جنوری کو میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے وضاحت کی اسد ناظمی نے میرے ہی امام پر تھانے پون کیا تھا اور اس ریپورٹ میں اس کا مشورہ بھی شامل تھا وہ میرا سیاسی ہی نہیں معشرتی مشیر بھی ہے میں اکثرہان کی مسائل میں بھی اسے ضرور مشورہ کرتی ہوں آخری دو جملے اس نے بڑے فقریہ انداز میں ادا کیے تھے جیسے وہ میری ان باتوں کا مو توڑ جواب دی رہی اور جو چند تھوڑی دیر پہلے میں نے اسد ناظمی کے حوالے سے کی تھی میری ان تند باتوں نے اسے جنجھوڑ کر رکھ دیا تھا شاید میں نے اس کی دکھتی ہوئی رکھ پر نشتر آزمہ ڈالا تھا میں نے جرہ کے سسلے کو سمیرتے ہوئے اسے سوال کیا نتیبہ صاحبہ آپ نے میری جرہ کے آغاز میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا تھا آپ کو معلوم نہیں تھا دیانت دار اور سچا نظر آنے والا میرا موکل آپ کے دشمن سے جامع لے گا اور از آباد آپ کا قیمتی تلائی چڑاؤ نیکلس چوری کر لے گا نیکلس کی چوری پر تو تو سیر حاصل جرہ ہو گئی اس وقت آپ سے میرا صرف اتنا سا سوال ہے کہ موزز عدالت کو بتائیں ملزم آپ کے کس دشمن سے مل گیا تھا وہ جلدی سے بولی اس وقت میرا سب سے بڑا دشمن میرا سیاسی حریف ہی ہے آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کہ ملزم آپ کے حریف کے ساتھ پینگے بڑھا رہا ہے میں نے تیز لہجے میں دریافت کیا اس نے بتایا یہ اطلاع مجھ تک نازمی کے ذریعے پہنچی تھی یعنی اگین نازمی میں نے کندے اچھکاتے ہوئے کا پھر پوچھا کہ آپ کو یہ بات نیکلس کی چوری سے پہلے معلوم ہو چکی تھی کہ ملزم مخالف کیمپ میں جا چکا ہے وہ اس بات میں سر ہیلاتے ہوئے بولی دشمن سے ملاف والی بات مجھے 25 جنوری کو پتا چلی تھی جبکہ نیکلس 28 جنوری کو چوری ہوا حیرت ہے آپ نیکلس کی چوری سے پہلے ملزم کے بارے میں ایک نہائی تھی سنگین اطلاع پاچھ چکی تھی لیکن آپ نے اسے اپنے بنگلے میں سے بدخل نہ کیا میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا بلکہ نیکلس کی چوری کے بعد بھی آپ نے دو روز تک ملزم کو اپنے ہی بنگلے میں رہنے دیا یہ کچھ عجیب سی بات نہیں آپ کے لئے ہوگی وہ اکتاہٹ امی اس لہجے میں بولی 25 جنوری کو جب نازمی نے مجھے دشمن والی بات بتائی تو اگلے ہی روز میں نے اس بارے میں ملزم سے صرف سار کیا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا اسی وقت اسے بنگلے سے نکال باہر کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے ملزم کے سابق ریکارڈ کی بدولت نرمی دکھائی اور نازمی سے کہہ دیا کہ وہ خفیہ طور پر اس کی نگرانی کرتا رہے میری اس نرمی کا ملزم نے ناجائز فائدہ اٹھایا اور نیکلس پر ہاتھ ساپ کر دیا وہ چند لمحات تک سانس درست کرنے کی خاتے رکی پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی نیکلس کی چوری کا علم ہونے کے بعد دوسرے روز یعنی تیس جنوری کو میں ملزم سے پھر تفصیلی بات کی لیکن اس نے چوری تسلیم نہیں کی میں اس کی ڈھٹائی اور دیدہ دلیری پر بہت دل ملائی پھر نازمی کے مشورے پر میں نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا نازمی میرا برسوں کا ازمایا ہوا ہے ملزم کی بنسبت وہ میرے لئے زیادہ قبل بھروس ہے وہ اچانک ہموش ہوئی پھر سوالی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی باسی ہیں کچھ اور بھی پوچھنا آپ کو مجھے کچھ اور نہیں پوچھنا میں نے دھیمے لہجے میں کہا جرا ختم کر دی مجھے سٹیٹ نے دس روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخواست کر دی ہائندہ پیشی سے قبل میں نے حامد کو اپنے دفتر میں بلا کر چند مزید ہدایات دی ایک دو مرتبہ روف مدنی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ ہوا کیس تسلیبک شرفتار سے آگے بڑھا رہا تھا اس لئے مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں تھی دس روز گزرنے کے بعد ہم ایک مرتبہ پھر اسی مجھے سٹیٹ کی عدالت میں موجود تھے جہاں یہ کیس مہینوں پہلے لگا تھا اس ثغاثہ کا آخری گواہ اسد ناظمی گواہوں والے کٹیرے میں ہشاش بشاش کھڑا تھا میں نے جن گواہوں کا ذکر کیا ہے ان کے بیچ بیچ بھی اس ثغاثہ کی جانب سے چند گواہ پیش ہوئے تھے مثلا لطیفہ کبواہ چیچوں کی دار بغیرہ لیکن ان پر ہونے والی جرامے کوئی اہم اور قابل ذکر بات نہیں تھی اس لئے میں نے ان کی تفصیل میں اس لئے میں ان کی تفصیل میں نہیں گیا اسد ناظمی کی عمر لگ بھگ پچاس سال رہی ہوگی وہ ایک دراز کامد اور پرکشش شخصیت کا مالک شخص تھا اس کے سر کے بیچ تربال کوپڑی کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور کانوں کے پاس ایک مقصود قسم کی جھالر نمودار ہو چکی تھی اس وقت وہ ایک شاندار سوٹ میں ملبوس تھا اسد ناظمی کی صورت ایک معروف ٹی وی آرٹسٹ ایک معروف ٹی وی آرٹسٹ سے بڑی حد تک ملتی تھی مذکورہ آرٹسٹ ٹی وی ڈرامو میں ویلن کا رول ادا کرتا ہے یا پھر منفی رول وقل سغاسہ نے اسد ناظمی کو فارق کیا تو میں اس کے کٹیرے کے پاس آن کھڑا ہوا ناظمی صاحب میں نے اسے مخاطب کرتے وے کہا آپ کی رہاش محمود آباد میں ہے کیا سکتے ہیں اس نے مبہم سا جواب دیا کیا سکتے ہیں کیا مطلب اس نے بتایا میں دراصل گرین بیلٹ کے علاقے میں رہتا ہوں یہ محمود آباد اور پی ای سی ایچ ایس کے درمیان واقع ہے اکثر لوگ اسے محمود آباد میں شمار کر لیتے ہیں اچھی بات ہے میں نے کہا آپ کو میڈم لطیفہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے میڈم کے ساتھ تو میں پچھلے چند سال سے ہوں اس نے جواب دیا البتہ نعمت الہی کے ساتھ میں نے ایک طویل عرصہ گزارا میں نے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ آپ کی حیثیت مشیر خاص حیثی ہے ہاں یہ درست ہے اور یہ سب کچھ میڈم کی مہربانی سے ہے مجھے پتہ چلا ہے وہ آپ پر بہت اعتماد کرتی ہیں میں نے کہا اور آپ کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتی ہیں وہ فخری علیہ جے میں بولا میں ان کا مشیر خاص ہوں وہ میرے مشوروں کو اہمیت تو دیں گی میں نے کہا اس ثغاثہ کے مطابق کہ تیس جنوری کی صبح آٹھ وجہ آپ ہی نے لطیفہ کے بنگلے سے تھانے فون کیا تھا تاکہ ملزم کو گرفتار کروایا جا سکے ہاں یہ بات درست ہے اور ریکارٹ پر بھی موجود ہے وہ تائیدی انداز میں بولا اس لئے انکار کی گنجائش نہیں بسے آپ کی اطلاع کے لئے عرض کروں کہ میں نے وہ فون میڈم لطیفہ کے حکم پر ہی کیا تھا میں نے کہا آپ کی میڈم لطیفہ جو کہ آپ پر بہت بھروسہ کرتی ہیں اس لئے پوچھ رہا ہوں آپ نے میڈم کو پچیس جنوری کو بتایا تھا کہ ملزم ان کے دشمن حریف سے جا ملا ہے میڈم نے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ملزم سے باز برس بھی کی آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میرا موکل مخالف کیمپ میں جا بیٹھا ہے میں نے اسے ایک ایسے آدمی سے دو تین مرتبہ ملتے ہوئے دیکھا ہے جو ہمارے حریف سیاست دان کے لئے کام کرتا ہے ناظمی نے بتایا اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا میں نے کہا میرے موکل نے صرف دو ماہ تک میڈم لطیفہ کے یہاں ملازمت کی تھی اتنے کلی رسے میں آپ نے انہیں دشمنوں سے میل ملاب بڑھاتے دیکھ لیا کچھ عجیب سی بات نہیں کوئی عجیب بات نہیں وہ کندے اچھکاتے ہوئے بولا بات بعض چالاک لوگ برسوں کا کام دنوں میں کر لیتے ہیں ملزم کی طرح اس نے ملزم کی جانے بھی شارہ کیا میں نے کہا ناظمی صاحب اگر آپ نے ایسی کوئی بات دیکھی تھی تو آپ کا فرض بنتا تھا پہلے مرحلے پر ملزم کو ٹوک دیتے شاید اس طرح وہ راہ راست پر آ جاتا ہم سیاسی لوگوں کا کام کرنے کا اپنے ایک طریقے کار ہوتا ہے وہ مدبرانہ انداز میں بولا میں نے جب تک اپنی تسلیح نہیں کر لی میڈم سے بات نہیں کی انہوں نے مجھے ملزم پر نگاہ رکھنے کو کہا تھا اگر یہ نیکلس چوری کر کے بنگلے سے خارج نہ کر دیا جاتا تو پتہ نہیں کس قسم کے گل کھلاتا میں نے تنزیح لہجے میں کہا خیر یہ بات ہو رہنے دن عظمی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے کوئی گل کھلا سکتا ہے اور نہ ہی گل چھرے اڑا سکتا ہے ویسے بھی اپنے ملزم پر عقابی نکاح رکھی ہوئی تھی وہ ہموش رہا میں نے سوارات کے سسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا آپ نے ملزم کو مخالف کیمپ کے جس بندے سے دو تین مرتبہ ملتے جلتے دیکھا تھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے اب یہ نہ کہیے گا آپ اسے جانتے نہیں میں اس شخص کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ہمارے حریف کا وفادار ہے وہ چلاکی کم زیرہ کرتے ہوئے بولا اس شخص کا نام و پتہ مجھے معلوم نہیں معلوم نہیں ہے بتانا نہیں جاتے واقعی مجھے معلوم نہیں چلے آپ کی مرضی ہے میں نے کہا میں اس لئے زور نہیں دوں گا میں نے ذرا توقف کیا اگلا سوال کیا آپ کی میڈم لطیفہ کے مطابق یہ بات بھی آپ ہی نے انہیں بتائی تھی کہ ملزم 28 جنوری کی سپیر ان کے بیڈروم میں ڈریسنگ کے پاس کھڑا پایا گیا تھا جس سے پہلے آپ اور بعد میں میڈم لطیفہ اس نتیجے پر پہنچیں کہ وہ قیمتی نیکلس میرے موقع ہی نے چھوڑایا ہوگا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں نہیں آپ بلکل درست کہہ رہے ہیں وہ تائیدی انداز میں بولا ہم دونوں بہمی مشورے سے واقعی اس نتیجے پر پہنچے کہ نیکلس کی چوری میں ملزم حامد کسی واقع کسی اور کا ہاتھ نہیں ہو سکتا میں نے اقدم سنجیدہ ہوتے ہوئے گھمی رواز میں دریافت کیا ناظمی صاحب ایک بات سچ سچ بتائیں آپ کو میرے موقع سے کیا دشمنی ہے یہ کیا گئے رہے ہیں آپ وہ بدہ کر بولا میں بھلا اس حقیر آدمی سے کیوں دشمنی کرنے لگا میں نے جرحانہ انداز میں پوچھے آپ نے میرے سوال کو حقیر آدمی آپ نے میرے موقع کو حقیر آدمی کیوں کہا ہے انسان اپنی حرکتوں سے حقیر اور آلہ بنتا ہے وہ پرعظم لہجے میں بولا موزم نے میڈم کے بنگلے پر مختصر قیام کے دوران میں جو حرکات فرمائی ہیں وہ کسی معقول اور اچھے انسان کو زیب نہیں دیتی اور آپ کا اپنے بارے میں کیا خیال ہے میں نے اسے کاسٹک سوڈا سے دوتے ہوئے کہا آپ نے جو حرکات فرمائی ہیں وہ کس خانے میں فٹ ہوں گی میں آپ کہنا کیا چاہتے ہیں وہ اچھل کر بولا میں نے کہا آپ سننا چاہتے ہیں تو میں کچھ عرص کروں آپ کون سے انکشاف کرنا چاہتے ہیں میرے فاضل دوست وکیل سغاسہ نے اپنی موجودگی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا آپ سارے سامت تو نکال چکے ہیں آپ کون سا باقی ہے میں نے اس کی بات کا ترکی با ترکی جواب دیتے ہوئے کہا مائی ڈیئر کانسلر ایک بہت ہی زہریلا ناک میرے پٹارے میں ابھی بھی موجود ہے میں اس کی رنمائی کرنے والا ہوں ذرا دل تھام کر کھڑے ہونا مجسٹیٹ ہماری نوک چوکو دیکھتے ہوئے مجسے مخاطب ہوا بیک صاحب آپ گواہ سے جو کچھ کہنا چاہتے ہیں واضح الفاظ میں کہیں میں نے واشقہ فالفاظ میں کہا مسٹر اسد نازمی سچ تو یہ ہے کہ ایک بار میرے مقل نے آپ کو میڈم کے حریف امیدوار کے ایک بندے سے گفتگو کرتے دیکھ لیا تھا میں نے حامل سے حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کہنا شروع کیا آپ نے ابنے راز کو چھپانے کے لیے الٹا میرے مقل پر الزام دھر دیا میرے مقل سے بے وکوفی یہ ہوئی کہ اس نے میڈم سے آپ کی ملاقات کا ذکر نہیں کیا آپ نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور میرے مقل کو لطیفہ کی نظر میں گرانے کے لیے اچھی حرکت کر ڈالی پھر چند روز بعد آپ نے اس پر ردہ چڑھایا اور نیکلس کی چوری کا ڈراما رچا کر میرے موقع کو بنگلے سے نکلوا دیا اور وہ بھی اس طرح کہ اس پر چوری کا الزام آ گیا آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخص بنگلے میں یا میڈم لطیفہ کے قریب رہے میں کلمے کو سانس لینے کی خاتے رکھا حاضرین عدالت سناٹے کی سکیفیت میں مجھے سن رہے تھے میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا مسٹر اسد ناظمین دراصل آپ ہی وہ شخص ہیں جو میڈم کے دشمن سیاسی امیدوار کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں میڈم کے اندھے اعتماد نے آپ کو ایک آڑ مہیا کر رکھی ہے لیکن آج کے بعد یہ آڑ ہٹ جائے گی اور آپ کے چہرے کا نقاب اتر جائے گا میں آپ کو اتنا موزز اور مشیر حاسنی رہنے دوں گا ناظمی کے چہرے پر گھبرہڑ کے تاثرات نمودار ہوئے تھے تاہم وہ حمد کرتے ہوئے بولا آپ نے ابھی جو کچھ بیان کیا اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے موکل نے مجھے دشمن حریف کے کسی بندے سے بات چیت کرتے دیکھا تھا کیا بتا سکتے ہیں وہ دشمن بندہ کون تھا وہ از خود میرے پھیلائے ہوئے جال میں قدم رکھ چکا تھا لہٰذا میں نے اس ڈرامے کے ڈرپ سین کی طرف آتے ہوئے کہا تو گویا آپ اس بندے اور اس سے اپنی ملاقات سے انکاری ہیں میں واضح طور پر انکار کر چکا ہوں منظور کالونی میں رہتا ہے منظور کالونی اور محمود آباد کا علاقہ اس طرح آپس میں جڑا ہوئے جیسے آپ میڈم لطیفہ کے حریف دشمن کے ساتھ بات عدم کرتے ہی میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گھڑ دی اس نے بیچانی سے ایک پاؤں کا بوجھ دوسرے پر منتقل کیا جنجلات امیز لیجے میں بولا میں جب بارنامی اس شخص کو بلکل نہیں جانتا میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا آپ کی میڈم لطیفہ بھی اس شخص کی شناعت اور پہچانس انکار کر چکی ہے مگر یہ سچ ہے کہ وہ اس پستاقامت شخص کو واقعی نہیں جانتی لیکن تم بہخوبی جانتے ہو مسٹر اسد نازمی مجلسٹریٹ بڑی توجہ سے دلچسپ صورتحال کا اجازہ لے رہا تھا اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بیک صاحب آپ کو اس شخص سے مذکور کے بارے میں کیسے علم ہوا چھنابی علی مجھے میرے موکل نے ساری تفصیل بتائی ہے عدالت کے کمرے میں موجود لطیفہ نے اچانک کھڑے ہوتے ہوئے کہ سر میں وکیل صفائی سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں اس کا روئے سخن مجلسٹریٹ کی درفت تھا وکیل صغاصہ اور گواہ اصل نازمی نے بیعک وقت میڈم لطیفہ کو پلچن زدہ نظر سے دیکھا جج نے مدعی کو اس کے حسب منشاہ اجازت دے دی لطیفہ نے میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے سوال کیا وکیل صاحب کسی پستا کامت جبار نامی شخص کی شناخت اور پیچان سے متعلق آپ نے مجھ سے بھی سوال کیا تھا اور آپ نازمی سے بھی پوچھ رہے ہیں کیا منظور کالونی جیسے پسماندہ علاقے میں رہنے والا شخص اتنا ہی زیادہ اہم ہے حاصل طور پر وہ آپ کے لئے بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ آپ کے دشمن حریف کا علیکار ہے میں نے کمبیر آواز میں کہا وہ حریف جسے تباہ و برباد کرنے کے لئے آپ نے ایک سنگین فائل مرتب کر رکھی اگر وہ فائل چوری ہو کر آپ کے دشمن تک پہن جاتی تو آپ کے ہاتھوں کے توتے اڑ جاتے پھر آپ کے پاس ہاتھ ملنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا لیکن میں نے دنستہ تھوڑا توقف کیا پھر حاضرین عدالت پر تائرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد دوبارہ میڈم لطیفہ کی جانب متوجہ ہو گیا لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جس شریف اور ایماندار شخص نے آپ کی قیمتی اور حضرناک فائل چوری ہونے سے بچائی ہے آپ نے عظیم شان اور بے مثال سلے کے طور پر اسے نیکلس کی چوری کے الزام میں حوالے پلیس کر دیا ہے کیا یہ زیادی نہیں ہے فکر کیا آپ اس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں میری بات ہتم ہوئی تو لطیفہ نے لکنت ازدہ لہجے میں کہنا شروع کیا جب میری گاڑی میں جب میری گاڑی میں سے شاپنگ بیک اور فائل چورانے کی کوشش کی گئی تھی اور مزیم نے اپنی تگو دو سے اس کوشش کو ناکام بنا دیا تھا چوری کرنے والا وہ شخص بھی تو پستا کامت ہی تھا وہ چند لمحات کے لیے رکی پھر گویا ہو ابھی آپ نے جس جبار نامی شخص کا ذکر کیا ہے کیا یہ وہی پستا کامت چور ہے بلکل ماڈم پستا کامت فائل چور اور جبار ایک ہی شخص ہے میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور جبار نامی یہ شخص آپ کے دشمن نجم فاروق کا آل ایکار ہے بحالت مجبوری اور موقع محل کی ضرورت کے تحت میں نے لطیفہ کے حریف کنام ظاہر کر دیا نجم فاروق کے کسی آل ایکار سے آپ کے مشیر خاص کا رب تضبط کیا مانی رکھتا ہے اس بات کا اندازہ آپ با خوبی لگا سکتی ہیں لطیفہ نے غسیلی نظر سے اسد کازمی کو دیکھا اور میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس روز تارک روڈ پر پیش آنے والے واقعے میں نازمی کا ہاتھ ہے اس نے وہ حطرناک فائل شاپنگ بیگ میں رکھی تھی اور اور چور کو وہ فائل اڑانے کا موقع فرام کیا تھا جی ہاں میں یہی کہنا چاہتا ہوں میں نے وکیل سغاسہ کی جانب فاتحانہ نظر سے دیکھا میرا موقع اس بات کا گواہ ہے کہ جب اسد کازمی شاپنگ کرنے والے دو بھرے ہوئے بیگ آپ کی فوڈ کی اکبی نشست پر رکھ کر واپس گیا تو اس نے گاڑے کا دروازہ تو اس نے گاڑے کا دروازہ لوک نہیں کیا تھا تاکہ جبار کو اپنا کام کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آپ اسے چوری اٹھائی گری کی ایک واردات سمجھتی اور وہ فائل بڑی صفائی سے آپ کے دشمن امیدوار نجم فاروق تک پہنچ جاتی اس کے بعد آپ کے پاس سر پیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہتا اور افسوسناک بات یہ ہوتی کہ آپ ہنوز اسد نازمی کو اپنا وفادار اور مخلص مشیر ہی سمجھتی رہتی لطیفہ نے کہہ رالود نظر سے افسد نازمی کو دیکھا وہ یقینی طور پر اس کے حلاف سوچ رہی تھی گواہ نازمی نے اپنی حمایت میں گلہ پھاڑ کر کہا یہ سب چھوٹا بکواس ہے اس کی آواز میں بڑی واضح لرزش تھی میں کسی پستا کامت جبار کو جانتا اور نہ ہی کبھی میڈم کی فائل چوری کروانے کے بارے میں سوچائی مجھ پر الزام ہے بہت تان ہے میں اس کے خلاف سخت احتجاج کرتا ہوں گواہ کے احتجاج کو عملی شکل دینے کیلئے عدالت میں وکیل سغاسہ موجود تھا اس نے اپنی روزی حلال کرنے کی کوشش کی اور مترز رہجے میں کہا مجھے ساتھ اعتراض ہے جناب علی اس کا روئے سخر مجسٹریٹ کی طرف تھا وکیل سفائی بڑی دیدہ دلیری سے اس سغاسہ کے مزد گواہ کو الزامات کا نشانہ بنا رہے ہیں انہیں سختی سے تاقید کی جائے کہ اپنے دعوے کو عدالت میں ثابت کر کے دکھائیں مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا بیک سب کہ آپ اپنے کہے کا ثبوت فرام کر سکتے ہیں ضرور جناب علی میں نے احتراماً سر جھکا کر کہا جب سے میرے مقل نے مجھے بتایا کہ جبار نامی وہ شخص اسد نازمی سے میل جول رکھتا ہے جو اس روز لطیفہ کی گاڑی سے شاپنگ بیک کے ساتھ ایک اہم فائل بھی اڑانے کی کوشش میں ملوث پایا گیا تھا میں نے اپنی رسائی استعمال کر کے جبار کی نگرانی کروائی ہے میں آپ کو منظور کالونی میں واقعہ گھر کا ایڈریس مہیا کر سکتا ہوں لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج کل وہ حیدر آباد گیا ہوا ہے وہ وہاں لطیفہ باد میں رکا ہوا ہے اس کے گھر کا ایڈریس بھی آپ کو بتا سکتا ہوں ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا جبار نامی جبار نامی اس پستا قامت شخص کو کس طرح عدالت تک لائے جاگا یہ دردزر پولیس کا اس حصلے میں میں کوئی تعاون یا مدد نہیں کر سکتا پھر میں نے مجلسٹیٹ کی ہدایت پر جبار کے منظور کالونی کراچی لطیفہ باد کے مکمل ایڈریس متعلقہ عدالتی عملے کو نوٹ کروا دی مجلسٹیٹ نے جبار کو فلفور عدالت میں حاضر کرنے کے حکام سادر کر دی حامد محمود کی کوشش اور روف کے متین کردان نگران سکندر نے مجھے جو معلومات فراہم کی تھی وہ اس وقت بہت کام آرہی تھی اچانک وکیل سغاسہ نے تیز آواز میں ایک اہم سوال اٹھایا یور آنر اس وقت موزز عدالت میں نیکلس کی چوری کا مقدمہ زیر سمات ہے مگر وکیل سفائی اپنے مقل کو بگناہ ثابت کرنے کی بجائے فائل اور مدعی کے دشمن سیاستدہ میں علچ گئے ہیں اور آپ تو یہ جبار نامی پستا کامت شخص بھی سامنے آگیا ہے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا جناب علیہ یہ تمام معاملات ایک ہی زنجیر کی کڑی ہیں میڈم لطیفہ دروگ گوئی نہیں کر رہی ہے ان کا قیمتی نیکلس تو ضرور چوری ہوئے میرا مقل کسی بھی طور اس چوری میں ملوث نہیں اب آ جا کر یہ تان عصد نازمی پر ہی ٹوٹتی ہے میرا خیال ہے اگر پولیس نازمی کے گھر اور دفتر کی مکمل تلاشی لے تو مذکورہ نیکلس برامت ہو سکتا ہے اور کوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی جرت نہ کرے بساختہ عصد نازمی نے چیخ سے متشابہ آواز میں کہا میں 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 اللہ یعنی جملہ دھورا چھوڑ کر حقہ بکا نظر سے ایک ایک کے چہرے کو تکنے لگا میں نے گرم لوہے پر ایک بھرپور چوٹ لگائی مسٹر عصد نازمی یہ کیا آپ نے بکری کی طرح میں میں شروع کر دی ہے اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے کوئی بات نہیں اگر آپ کے پاس الفاظ کی کمی پڑھ رہی ہے تو آپ کی یہ کمی میں پوری کر دیتا ہوں آخر انسانی انسان کے کام آتا ہے میں نے ذرا توقف کیا پھر کہا غالباً آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی جرت نہ کرے ورنہ میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا میں جب تک نیکلس کو کہی اور منتقل نہ کر دوں کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے مسٹر عصد نازمی آپ نے اس سرزنش و تنبیح میں اپنے دفتر کا کوئی ذکر نہیں کیا صرف گھر کا ذکر کیا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے لطیفہ کا چوری ہونے والا وہ تلائی جڑاؤ نیکلس آپ نے اپنے گھر میں کہیں چھپایا کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اور یو چیٹ وہ ایک دم آپے سے باہر ہو گیا مسٹر بیک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا غصے کی شدہ سے اس کا پورا بدن کپ کپا رہا تھا میرے پیدر پہ حملوں نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو مفلوچ کر دیا تھا غصے میں انسان اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتا ہے شاید اس لئے غصے کو حرام قرار دیا گیا لیکن یہاں اسد ناظمی کا غصہ میرے لئے بہت کارامت ثابت ہوا تھا میں نے مجسٹریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے نہایتی سنجیدگی سے کہا جنابی علی موزز عدالت سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ سغاسہ کے گواہ اسد ناظمی نے بھری عدالت میں میرے لئے جنہ الفاظ کا استعمال کیا ہے اس دھمکی کو خاص طور پر عدالتی ریکارڈ میں محفوظ کیا جائے میں نے جملہ دورا چھوڑ کر ایک نظر وکیل سغاسہ کو دیکھا پھر دوبارہ مجسٹریٹ کی طرف مڑتے ہوئے کہا یور آنر اس لمحے کے بعد سے اگر مجھے کسی قسم کا جانی مالی یا اہلاکی نقصان پہنچا تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف اسد کازمی ہوگا اس شخص نے بڑے واضح الفاظ میں موزز عدالت کے روبرو مجھے دمکی دی ہے کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا جب اسد ناظمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو بجائے سنبھلنے کے اور بگڑ گیا پھر اس نے مجھے اور امرے موکل کو بن نکت سنائیں وہ یہ بھی فراموش کر بیٹھا کس وقت کہاں اور کس کے سامنے کھڑا ہے میں نے اس کے کالک کرتوتوں کا بھنڈا پھوڑ ڈالا تھا اپنی ناکامی غصے کی شدتوں سے جنونی قیفیت میں مبتلا کر دیا اسے قابو کرنے کے لیے مجبوراں پولیس کی مدد لینا پڑی مجسٹریٹ نے فوری طور پر متعلقہ عدالتی عملے کو ہنگامی احکام صادیر کر دی جن میں اسد ناظمی کے گھر اور دفتر کی مکمل تلاشی اور حیدرباد سے جبار کو بلانے کے احکامات سر فرست تھے اس کے بعد مجسٹریٹ نے عدالت برخواست کر دی آئندہ پیشی پر حسب توقع کاروائی ہوئی اور عدالت نے میرے موکل کو بائزت بری کر دیا اسد قاظمی نے پولیس کی تحویل میں آنے کے بعد اپنے جرائم کا اقرار کر لیا پولیس نے جبار کو لطیفہ باد اہدرباد کے اسی کے گھر سے اٹھایا تھا جس کی میں نے نشاندہی کی تھی پولیس کی ہاتھر توازوں پر بڑے بڑے لبکشائی پر مجبور ہو جاتے ہیں جب جبار اور اسد قاظمی کی کس کھیت کی سبزی تھے لطیفہ کو اس کا قیمتی اور یادگار نکلس واپس ملا تو بہت ہوش ہوئی اس نے میرے موکل سے بہت معذرت کی اور آئندہ کے لیے اسے اپنا مشیر حاص بنانے کی پیشکش بھی کر دی لیکن حامد محمود نے حیرت انگیز طور پر اس مفید پیشکش کو ٹھکرا دیا وہ دونوں اس وقت میرے دفتر ہی میں بیٹھے تھے میڈم میں اس معاشرے میں مس فٹ ہوں مجھے رہنے ہی دیں اس نے شکستہ لہجے میں کہا لطیفہ نے سنجیدی سے کہا حامد تم مس فٹ نہیں بلکہ مسٹر فٹ ہو یہ سب کہنے کی باتیں ہیں اس کی بے دلی میں کوئی فرق نہیں آیا انشاءاللہ میں بہت جلد اپنا خبار نکالوں گی لطیفہ نے آخری کوشش کرتے ہوئے کہا تو مجھے چھوڑ کر نہ جاؤ ہم مل کر اس معاشرے کی صورت بدل کر رکھتیں گے مجھے قدم قدم پر تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی وہ خلا میں گھرتے ہوئے بلا جب آپ کا آخوار منظر عام پر آ جائے گا تو میں اس بارے میں سوچوں گا بشرت ہے کہ میں اس وقت کسی جیل میں پڑا سڑھا نہ رہا ہوں مجھے جس اکسیجن کی ضرورت ہے وہ اس معاشرے سے روز بار روز کم ہوتی جا رہی ہے پھر اس نے اٹھ کر مجھ سے بھرپور مسافہ کیا اور لطیفہ کو سرک کی جنبش سے تعظیم دی اور خدافز کہہ کر میرے دفتر سے نکل گیا میں اور لطیفہ ایک دوسرے کو منی خیز اور حیران نظروں سے دیکھتے رہ گئے ہماری زبان سے ایک لفظ نہیں پیسلا لفظوں کا جادوگر ہماری گویائی پر مہور سکوت ثبت کر گیا تھا ہم اس کے بارے میں کیا لبکشائی کرتے کاش ہمارا معاشرہ اس قابل ہو جائے کہ مسفٹ افراد اس میں فٹ ہو سکیں ہم زب کا فرض ہے کہ اس سسرے میں دعاوں کے ساتھ عملی کوشش بھی کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی سپریس کیجئے گا اور مجھے اجازہ دیجئے ایسے ہی کسی دلچسپ کہانے تک کیلئے اللہ حافظ